اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو سہیل بن مالک حضرت طلحہ بن عبادلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجد کا ایک رہنے والا ایک شخص آیا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آواز میں گنگناہٹ تھی جس کی بنا پر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا اور وہ اسلام کے متعلق دریافت کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اس نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نماز مجھ پر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر نفل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق بتایا اس نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور روزہ فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر نفل اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقہ زکاة کے متعلق بتایا اس نے پھر پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر نفل راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا اٹھ کر چل دیا کہ اللہ کی قسم میں اس میں نہ کوئی اضافہ کروں گا اور نہ کمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس نے مراد پائی سلیمان بن داوود اسماعیل بن جعفر ابو سہیل نافع بن مالک بن عامر نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے میرے باپ کی وہ با مراد ہوا قسم ہے میرے باپ کی وہ جنت میں جائے گا اگر وہ سچ کہتا ہے مسدد یحیہ سفیان عبد الرحمن بن فلا بن عبی ربیعہ حکیم بن حکیم نافع بن جبیر بن متعم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل علیہ السلام نے دو مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس میری امامت کی ہے ایک دن تو انہوں نے ایسے وقت میں مجھے زہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور ہر چیز کا سایاہ جوتے کے تسمہ کے برابر ہو گیا اور عثر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب ہر چیز کا سایاہ اس کے برابر ہو گیا اور مغرب کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے پھر دوسرے دن زہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایاہ اس کے برابر ہو گیا اور عثر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایاہ اس سے دو گناہ ہو گیا اور مغرب کی نماز پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی تہائی رات پر اور فجر کی نماز پڑھائی روشنی پھیلنے پر اس کے بعد جب رائیل علیہ السلام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے تم سے پہلے انبیاء کی نمازوں کا وقت اور مستحب وقت انہی دو وقتوں کے درمیان ہے محمد بن سلمہ ابن وحب عصامہ بن زید ابن شہاب عمرو بن عبد العزیز حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے عثر کی نماز میں قدر تاخیر ہو گئی تو حضرت عرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات سے باخبر کر دیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بولو حضرت عرواہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے اور ان کا بیان ہے کہ میں نے ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور مجھے نمازوں کے اوقات سے باخبر کیا میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی اور پھر پڑھی اس طرح آپ نے اپنی انگلیوں پر پانچ نمازوں کو شمار کیا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج ڈھلتے ہی زہر کی نماز پڑھی اور گرمی کی شدت کے وقت تاخیر کے ساتھ پڑھی اور عثر کی نماز پڑھی اس حال میں کہ سورج بلند اور سفید تھا زردی بلکل نہ تھی اور آدمی نماز سے فارغ ہو کر سورج غروب ہونے سے پہلے زلح لیفاہ میں پہنچ جاتا جو مدینہ سے تقریباً چھے میل کے فاصلے پر ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا فرماتے اور جب آسمان کے کناروں پر سیاہی چھا جاتی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے جمع ہونے کی خاطر عشاء کی نماز میں تاخیر کرتے تھے اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اندھیرے میں پڑھی اور ایک مرتبہ روشنی میں اس کے بعد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اندھیرے پڑھتے تھے یہاں تک کہہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی میں نہیں پڑھی ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اس حدیث کو زہری سے معمر مالک ابن عییناہ شعیب بن حمزہ اور لیس بن سعد وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے لیکن انہوں نے اس وقت کو ذکر نہیں کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور نہ ہی انہوں نے اس کی تفسیر کی اسی طریقہ سے حشام بن عرواح اور حبیب بن ابی مرزوق نے عرواح سے روایت کیا ہے جس طرح معمر نے اور ان کے اصحاب نے روایت کیا ہے مگر حبیب نے بشیر کو ذکر نہیں کیا ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہب بن قیسان نے بواستاہ جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت مغرب ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن مغرب کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد آئے یعنی دونوں دن ایک ہی وقت میں ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے دن بھی مغرب کی نماز اسی وقت میں پڑھائی اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حسان بن عطیہ ان عمرو بن شعیب ان عبیہ ان جدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے مسدد عبداللہ بن داوود بدر بن عثمان ابو بکر بن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوقات نماز کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی جواب نہیں دیا بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا پھر طلوع پھر صادق کے وقت فجر کی نماز پڑھی جبکہ کوئی ایک دوسرے کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا یا جو شخص اپنے پہلو میں ہوتا اس کو نہ پہچان سکتا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کیا اور انہوں نے زہر کو قائم کیا جبکہ سورج ڈھل چکا تھا یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا کیا دوپہر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم کیا اور انہوں نے عثر کو قائم کیا جبکہ سورج بلند اور روشن تھا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا اور انہوں نے مغرب کو قائم کیا جبکہ سورج غروب ہوا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا اور انہوں نے عشاء کو قائم کیا جبکہ شفق کا نشان غروب ہو چکا تھا پھر جب دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور فراغت کے بعد ہم لوگ کہنے لگے کہ کیا سورج نکل آیا اور زہر کی نماز اس وقت پڑھی جب جس وقت پہلے روز عثر کی نماز پڑھی تھی اور عثر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا یا شام ہو گئی تھی اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھائی پھر فرمایا کہاں ہے اوقاتِ نماز کے متعلق دریافت کرنے والا جان لو وقتِ مستحب ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سلیمان بن موسیٰ نے بواستہ عطا عن جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مغرب کے متعلق اسی طرح روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی بعض نے کہا تہائی رات میں اور بعض نے کہا کہ آدھی رات میں اسی طرح ابن بریدہ بواستہ بریدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے عبید اللہ بن معاز شعبہ قطادہ ابو عیوب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عثر کا وقت نہ آ جائے اور عثر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج ماند نہ پڑ جائے اور مغرب کا وقت تب تک ہے جب تک شفق کی سرخی زائل نہ ہو جائے اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے اور فجر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک سورج نہ نکل آئے مسلم بن ابراہیم شعباہ سعد بن ابراہیم محمد بن عمرو ابن حسن بن علی بن ابو طالب حضرت محمد بن عمرو بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ زہر کی نماز سورج ڈھلے پڑھتے تھے اور عثر کی نماز ایسے وقت پڑھتے جب سورج میں جان ہوتی تھی یعنی اس کی چمک اور گرمی باقی ہوتی تھی اور مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے اور عشاء کی نماز جب آدمی زیادہ ہوتے تو جلی پڑھتے اور اگر کم ہوتے تو دیر میں پڑھتے اور صبح کی نماز ہمیشہ غلص یعنی اندھیرے میں پڑھتے حفظ بن عمر شعباہ ابی منحال حضرت ابو برزاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زہر کی نماز آفتاب ڈھلے پڑھتے تھے اور عثر کی نماز ایسے وقت پڑھتے کہ ہم میں سے ایک شخص مدینہ کی آبادی کے ایک سرے پر ہو کر واپس آ جاتا اور آفتاب زندہ ہوتا بندہ ہوتا اور میں نماز مغرب کا وقت بھول گیا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی باک نہ تھا یعنی اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی رات میں پڑھتے تھے اور راوی کہتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شب تک نماز عشاء کو مؤخر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے قبل سونے کو اور نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور فجر کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ آدمی اپنے اس ساتھی کو بھی اندھیرے کی بنا پر نہ پہچان سکتا تھا جس کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہوتا تھا اور فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات تک پڑھتے تھے احمد بن حنبل مسدد عباد بن عباد محمد بن عمرو سعید بن حارس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں زہر کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور مٹھی بھر کنکریاں ہاتھ میں اٹھا لیتا تاکہ وہ قدرِ تھنڈی ہو جائیں اور ان کو اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لوں جس پر میں سجدہ کر لوں ایسا میں گرمی کی شدت کی بنا پر کرتا تھا عثمان بن عبی شہباہ عبیدہ بن حمید ابو مالک سعد بن طارق کسیر بن مدرک اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز زہر کا اندازہ گرمی میں تین قدم سے پانچ قدم تک اور سردی میں پانچ قدم سے سات قدم تک ہوتا تھا ابو ولید شعباہ ابو حسن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے معزن نے چاہا کہ زہر کی ازان کہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا خنکی ہونے دے کچھ دیر بعد معزن نے ازان کہنے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ذرا خنکی ہونے دے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمایا یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ٹیلوں کا سایہ زمین پر پڑھنے لگا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے لہٰذا جب گرمی زیادہ ہو تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھو یزید بن خالد بن موہب قتیباہ بن سعید لیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے موسی بن اسماعیل حماد سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زہر کی ازان اس وقت دیا کرتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تھا قتیباہ بن سعید لیس ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آفتاب بلند زندہ اور تابندہ ہوتا اور جانے والا نماز پڑھ کر عوالی تک پہنچ جاتا اور آفتاب اس وقت بھی بلند ہوتا حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری سے روایت ہے کہ عوالی مدینہ سے دو یا تین میل کے فاصلہ پر ہے اس حدیث کے راوی معمر کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے زہری نے چار میل بھی کہا ہے یوسف بن موسیٰ جریر منصور خیصہ ماہ نے کہا کہ سورج کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرارت اور گرمی محسوس کی جائے قاع نبی مالک بن انس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے کمراہ میں زمین پر ہوتی تھی دیوار پر چڑھنے سے قبل محمد بن عبد الرحمن ابراہیم بن ابی وزیر محمد بن یزید بن عبد الرحمن بن علی علی ابن شیبان سے روایت ہے کہ ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز میں تاخیر کرتے تھے آفتاب کے سفید اور صاف رہنے کی حد تک عثمان بن ابی شیباہ یحیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ یزید بن حارون ہشام بن حسان محمد بن سیرین عبدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا ان کافروں نے ہمیں صلات وستی یعنی عثر کی نماز سے روک دیا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے قاع نبی مالک زید بن اسلم قاعقاع بن حکیم ابو یونس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو اپنے لیے قلام اللہ لکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تو اس آیت یعنی حافظو حافظو علی الصلاواتی والصلاة الوستا پر پہنچے تو مجھے بتا دینا پس جب میں لکھتے لکھتے اس آیت تک پہنچا میں نے اس کو مطلع کر دیا پس آپ نے مجھے یوں لکھوایا حافظو علی الصلاواتی والصلاة الوستا وصلاة العثری وقومو للہ قانتینا یعنی محافظت کرو تمام نمازوں کی اور بطور خاص درمیانی نماز کی اور عثر کی نماز کی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ عمرو بن عبی حقیم زبیر قرواہ بن زبیر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز دوپہر کو پڑھا کرتے تھے اور یہ نماز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام نمازوں سے زیادہ سخت ثابت ہوتی تھی شدید گرمی کی بنا پر تب یہ آیت نازل ہوئی کہ محافظت کرو تمام نمازوں کی اور بطور خاص صلات ال وسطہ کی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ زہر صلات وسطہ اس لیے ہے کہ اس کے پہلے دو نمازیں ہیں قشا اور فجر اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں حصر اور مغرب حسن بن ربیع ابن مبارک معمر ابن تعووس ابن عباس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص غروب آفتاب سے پہلے نماز عثر کی ایک رقت بھی پائے تو گویا اس نے عثر کی نماز پائی اور جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رقت پائے تو گویا اس نے فجر کی نماز پائی قانبی مالک حضرت علی بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز زہر پڑھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جب ہم پہنچے تو وہ عثر کے لیے کھڑے ہو رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو ہم نے جلدی نماز پڑھنے کا سبب پوچھا یا خود آپ ہی نے اس کا ذکر کیا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافقوں کی نماز ہے یہ منافقوں کی نماز ہے یہ منافقوں کی نماز ہے یعنی تم میں سے ہر شخص بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج زرد ہو جاتا ہے اور وہ یعنی سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے یا یہ فرمایا کہ وہ شیطان کے سینگوں پر آ جاتا ہے تب وہ کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹانگیں مار لیتا ہے وہ اپنی نماز میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کی اثر کی نماز جاتی رہی گویا اس کے اہل وآیال تباہ ہو گئے اور اس کا مال لٹ گیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتیرا کہا ہے اور اس میں ایوب پر اختلاف ہے اور جہرین سالم سے انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطیرہ نقل کیا ہے محمود بن خالد ولید ابو عمر اوزاعی سے روایت ہے کہ نماز عثر میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پڑھنے والی دھوپ سے زمین کی چیز زرد معلوم ہونے لگے داود بن شبیب حماد ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ہم پڑھا کرتے تھے پھر ہم تیر اندازی کرتے تھے اور ہم کو تیر گرنے کی جگاہ دکھائی دیتی تھی عمر بن علی صفوان بن عیسی یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقویع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے یعنی جو ہی اس کا اوپر کی ناراہ غروب ہو جاتا عبید اللہ بن عمر یزید بن زریع محمد بن اسحاق یزید بن ابی حبیب حضرت مرصد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس جہاد کی تیاری کی غرض سے آئے تو ان دنوں اقباح بن عامر مصر کے حاکم تھے انہوں نے مغرب کی نماز دیر سے شروع کی تو ابو عیوب نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اقباح یہ کیسی نماز ہے جو اتنی دیر سے ادا کی جا رہی ہے حضرت اقباح نے جواب دیا ہم کام میں مشغول تھے انہوں نے کہا کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک تاخیر پر باقی رہے گی یا یہ کہا کہ فطرت پر قائم رہے گی جب تک کہ لوگ تارے چمک آنے تک مغرب میں تاخیر نہ کریں گے مسدد مسدد ابو عواناہ ابو بشر بن ثابت حبیب بن سالم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے تھے کہ میں اس نماز یعنی فشا کی نماز کا وقت سب سے زیادہ جانتا ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھتے تھے جتنی تاخیر سے تہائی رات کا چاند غروب ہوتا ہے عثمان بن ابی شعباح جریر منصور حکم نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے پس جب تہائی رات یا اس سے کچھ زائد رات بید گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاخیر کس کام میں مشغولیت کی بنا پر کی یا کسی اور وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجراہ سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس نماز کا انتظار کرتے ہو پھر فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر اس نماز کے بار یعنی مشقت ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو ہمیشہ اس وقت پڑھایا کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن کو حکم دیا پس اس نے نماز قائم کی یعنی تکبیر کہی عمرو بن عثمان جریر راشد بن سعد آسم بن حمید حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر ہو گئی یہاں تک کہ کسی نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجراہ سے باہر تشریف نہ لائیں گے اور کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اب ہی ہم نماز میں تاخیر کرو کیونکہ تمام امتوں پر تم کو اسی نماز کی بنا پر فضیلت بخشی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی 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 امت نماز نماز بیٹھ بیٹھے بیٹھے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز سے فارغ ہو گئے اور سو گئے مگر تم عجر و سواب کے اعتبار سے نماز ہی میں ہو جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے اگر مجھ کو کمزور کی کمزوری کا اور بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا کرتا قاع نبی مالک یحییٰ بن سعید عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صباح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ نماز سے فارغ ہو کر جب عورتیں چادر لپیٹے ہوئے واپس ہوتیں تو اندھیرے کی بنا پر پہچانی نہ جاتی تھی اسحاق بن اسماعیل سفیان ابن عجلان قاسم بن عمر بن قطاداہ بن نعمان محمود بن لبید حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صباح کو روشن کرو اس میں زیادہ ثواب ہے صباح کی نماز روشنی میں پڑھو محمد بن حرب یزید ابن حارون محمد بن مترف زید بن اسلم قطاع بن یسار حضرت عبداللہ سنا بیحی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو محمد نے کہا کہ وطر واجب ہے اس پر عبادہ بن سامت نے کہا کہ ابو محمد کا خیال غلط ہے عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے صرف پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو ان کے لئے اچھی طرح وضو کر لے گا اور مستحب وقت میں نماز ادا کرے گا اتمنان سے رکوع کرے گا اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لئے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے چاہے تو بخش دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا محمد محمد عبداللہ عبداللہ بن مسلمہ عبداللہ بن عمر خاسم بن غنام حضرت ام فرواہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول وقت نماز پڑھنا اور خزاعی نے اپنی حدیث میں یوں بیان کیا ہے کہ ان کی پھوپی جن کو ام فرواہ کہا جاتا ہے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا مجھ کو دینی احکام سکھاتے تھی تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ پانچوں نمازوں کی محافظت پابندی کر میں نے عرض کیا کہ ان اوقات میں مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو میرے لیے کافی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اثرین پر محافظت کر فضالہ کہتے ہیں یہ لفظ ہماری زبان میں رائج نہ تھا میں نے پوچھا اثرین کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو نمازیں ہیں ایک سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر مسدد مسدد یحییہ اسماعیل بن ابی خالد ابو بکر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بسراہ کے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کیا سنا ہے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے تھے وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا کہ جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو اس شخص نے پوچھا کہ کیا تم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے اور یہی سوال اس نے تین مرتبہ دہرائیا اور انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ ہاں میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا پھر اس شخص نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ایسا ہی سنا تھا مسدد حماد بن زید ابو عمران عبد اللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر تم اس وقت کیا کروگے جب تم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں گے جو نماز کو فنا کر دیں گے یا یہ فرمایا کہ نماز میں تاقیر کریں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایسی صورت میں آپ میرے لئے کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم وقت پر نماز پڑھ لینا اور اگر ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو وہ بھی پڑھ لینا اس طرح یہ نماز تمہارے لئے نفل ہو جائے گی عبد الرحمن بن ابراہیم ولید حسان ابن عطیہ عبد الرحمن بن ثابت عمرو بن میمون عوضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد بن کر معاز بن جبل ہمارے پاس یمن میں آئے میں نے فجر کی نماز میں ان کی تقریر سنی وہ موٹی آواز والے ایک آدمی تھے مجھے ان سے ایک گناہ قلبی تعلق ہو گیا اور میں نے ان کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے اور ملک شام میں دفن ہوئے پھر میں نے جستجو کی کہ زیادہ فقاہ جاننے والا کون ہے پس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا اے ابن مسعود تم کیا کروگے جب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو نماز کو غیر وقت میں پڑھیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھ لیا کرنا اور ان کے ساتھ بھی نفل سمجھ کر شریک ہو جانا محمد بن قدامہ آعین جریر منصور حلال بن یصاف ابی مسنہ ابن اخت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جن کی مشغولیات ان کو وقت پر نماز کی ادائیگی سے روک دیں گے یہاں تک کہ وقت نکل جائے گا پس تم اپنے وقت پر نماز پڑھنا ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر دوبارہ نماز پڑھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو چاہے اور صفیان کی روایت میں یوں ہے کہ اس شخص نے پوچھا کہ اگر میں ان کے ساتھ جماعت پاؤں تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں فرمایا ہاں اگر تو چاہے ابو ولید ابو حاشم سوال بن عبید قبیصہ بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نماز میں تاخیر کریں گے پس ان کے ساتھ دوبارہ پڑھی ہوئی نماز تمہارے لیے باعث و خیر و برکت ہوگی اور ان کے لیے موجب خسران پس جب تک وہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتے رہیں تم ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات میں سفر کیا یہاں تک کہ ہم کو نیند آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آخر شب میں آرام کے لیے ایک جگہ اتر گئے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہماری حفاظت کرنا اگر رات جاگتے رہنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اس حالت میں کہ وہ اپنے اونٹ سے سہارا لگا کر بیٹھ گئے تھے پس نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جاگے اور نہ ہی صحابہ ہمیں 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 کسی کی آنکھ کھلی یہاں تک کہ ان پر دھوپ آگئی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر بیدار ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ساہ سے آواز دی انہوں نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو مجھ پر بھی نیند غالب آگئی تھی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب آگئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تھوڑے فاصلہ تک اونٹوں کو لے گئے پھر اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضوع کیا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کو حکم فرمایا انہوں نے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب اس حدیث میں یہ آیت اسی طرح پڑھتے تھے اور احمد کہتے ہیں کہ انبساہ نے بسند یونس اس حدیث میں لذکرہ کے بجائے کہا ہے احمد کہتے ہیں کہ القرائم کا مطلب نیند ہے موسی بن اسماعیل عبان معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں یوں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے نکل چلو جہاں ہم پر غفلت تاری ہوئی پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ازان دی اور تکبیر کہی اور نماز پڑھی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو مالک سفیان بن عییناہ اوزاعی عبد الرزاق اور ابن اسحاق نے معمر سے روایت کیا ہے مگر زہری کی اس حدیث میں کسی نے بھی ازان کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے اس حدیث کو معمر سے مسند روایت کیا ہے علاوہ عوزاعی اور عبان عطار نے معمر سے موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت عبداللہ بن رباہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے آپ سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ سے ہٹ کر ایک طرف کو چلے میں بھی آپ سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف کو چلا آپ سلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ کون ہے میں نے عرض کیا یہ ایک سوار ہے یہ دو سوار ہیں اور یہ تین سوار ہیں یہاں تک کہ ہم سب ملا کر ساتھ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری نماز کا خیال رکھنا یعنی فجر کی نماز کا وہ سب سو گئے اور ان کو دھوپ کی گرمی ہی نے جگایا پس وہ اٹھے اور تھوڑی دور چلے پھر اترے اور وضو کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہوں نے ازان تھی پھر دو رکعت فجر کی سنتیں پڑھیں پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نماز کے معاملہ میں ہم سے بڑی کوتا ہی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیند میں نماز کا ترک قصور نہیں ہے بلکہ جاگنے کی حالت میں ہے پس جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے اور دوسرے دن بھی احتیاطاً دوبارہ اپنے وقت پر پڑھ لے علی بن نصر وحب بن جریر اسود بن شیبان خالد بن سمیر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ انساری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور پھر یہی واقعہ بیان کیا اس میں یوں ہے کہ ہم کو کسی چیز نے بیدار نہیں کیا مگر یہ کہ جب سورج نکل آیا تو ہم نماز کے لئے گھبرا کر اٹھے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو جب سورج بلند ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے جو شخص فجر کی دو رقت سنت پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے کیونکہ لوگ حالت سفر میں تھے سفر میں صرف فرض کی آدائیگی واجب ہے پس جو پڑھتے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے اور سنت ادا کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان کہنے کا حکم دیا پس ازان کہی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا سنو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی دنیاوی کام نے نماز سے نہیں روکا بلکہ ہماری روحیں اللہ کے قبضاہ میں ہیں پس جب اس نے چاہا ان کو آزاد کیا پس تم میں سے جو شخص کل صبح کی نماز وقت مستحب میں پائے تو وہ اس کے ساتھ اس جیسی نماز اور پڑھ لے عمر بن عون خالد حسین حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب تک چاہا تمہاری روحوں کو روکے رکھا اور جب چاہا چھوڑ دیا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی حناد ابسر حسین عبداللہ بن عبی قطادہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد کے حوالاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آفتاب بلند ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھائی عباس سلیمان بن داوود سلیمان ابن مغیراہ ثابت عبداللہ بن رباہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصور تو جاگنے میں ہے کہ نماز میں تاخیر کرے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے محمد بن قصیر حمام قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے اور اس پر سوائے قضاء کے کوئی کفاراہ نہیں ہے وحب بن بقیہ خالد یونس بن عبید بن حسن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے سب لوگ سوئے تو نماز فجر کے لیے نہ اٹھ سکے اور اس وقت بیدار ہوئے جب دھوپ نکل آئی اس کے بعد لوگ وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور چلے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن کو حکم دیا اس نے ازان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت سنت فجر سے پہلے پڑھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فجر کی نماز پڑھائی عباس احمد بن سوالح عباس عبداللہ بن یزید حیواہ بن شریح عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھ پائے یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں سے چل نکلو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان دینے کا حکم دیا پھر سب لوگوں نے وضو کیا اور دو رقت سنت فجر ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا انہوں نے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ابراہیم بن حسن حجاج ابن محمد حریض عبید بن ابی وزیر مبشر خادم رسول زی مخبر حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث میں یوں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اس طرح کہ زمین پر کھیچڑنا ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان دینے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت سنت اتمنان سے ادا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکبیر کہنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتمنان و سکون کے ساتھ نماز پڑھائی حجاج نے بواستہ یزید بن سلیح کہا کہ حدیث بیان کی زو مقبر نے جو حبشاہ کے ہیں اور عبید نے یزید بن سلیح کہا ہے مؤمل بن فضل ولید حریز ابن عثمان یزید بن سوالیح نجاشی کے بھتیجے زو مقبر سے اس قصہ میں یوں روایت ہے کہ حضرت بلال نے ازان دی بغیر جلدی کیے یعنی اتمنان سے ازان دی محمد بن مسننہ محمد بن جعفر شعبہ جامع بن شداد عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ صلاح دیبیہ کے زمانہ ہمیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا نماز فجر کے لیے ہمیں کون جگائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں پس سب لوگ سوتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور فرمایا تم بیسا ہی کرو جیسا کرتے تھے یعنی حسب معمول نماز پڑھو پس ہم نے ایسا ہی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جائے یا بھول جائے تو ایسا ہی کرے محمد بن سباہ بن سفیان بن عیناہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اونچی اونچی مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ تم مسجدوں کو اسی طرح آراستہ کروگے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے اپنے معبودوں کو آراستہ کیا ہے محمد بن عبداللہ حماد بن سلماہ ایوب ابو قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے رجاء بن مرجع ابو حمام محمد بن محبب سعید بن سائب محمد بن عبداللہ بن عیاز عثمان بن عبیعاس حضرت عثمان بن ابو العاس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شہر طائف میں اس مقام پر مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں مشرقین کے بوت رکھے رہا کرتے تھے محمد بن یحییٰ بن فارس مجاہد بن موسیٰ یعقوب بن ابراہیم صوالح نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد مسجد نبوی گچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور ان کی چھت خجور کی شاخوں سے بنی تھی مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے ستون خجور کی لکڑیوں کے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس میں اضافہ کیا مگر اس کو اسی طریقہ پر بنایا جس طریقہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بنی ہوئی تھی یعنی گچی اینٹوں کی اور خجور کی شاخوں سے مجاہد کا بیان ہے کہ اس کے ستون لکڑی کے بنائے البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کو بدل ڈالا اور اس میں غیر معمولی اضافہ کیا یعنی اس کی دیواریں چونے اور منقش پتھروں سے بنوائیں اور اس کے ستونوں میں نقش و نگار والے پتھر لگوائے اور چھت ساگوان کی ڈلوائی ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ قصہ چونے کو کہتے ہیں محمد بن حاتم عبید اللہ بن موسیٰ شیبان فراس قطیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کے ستون خجور کے تنوں کے تھے جن پر خجور کی شاخیں سایہ کیے ہوئے تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کے زمانہ میں وہ گل گئیں تو انہوں نے خجور کے نئے تنیں لگوائے اور چھت پر خجور کی نئی شاخیں ڈلوائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے زمانہ میں جب وہ بھی گل گئیں تو انہوں نے مسجد کو پکی اینٹوں سے تعمیر کرایا جو اب تک یعنی روایت حدیث کے وقت تک قائم ہے مسدد عبدالوارس ابی تیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محلاہ میں اترے جو مدینہ میں بلندی پر واقع تھا اور وہاں قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے لوگ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں میں چودہ راتیں بسر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلائیا تو وہ آئے اس شان سے کہ ان کے کاندھوں سے تلواریں لٹک رہی تھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ وہ منظر مجھے اس طرح یاد ہے گویا میں اب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹوں پر سوار ہیں اور ان کے پیچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بنو نجار کے لوگ حلقہ ڈالے چل رہے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو کے سہن میں اترے اس وقت صورت یہ تھی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما لیتے اور بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا حکم فرمایا اور بنی نجار کے پاس قاسد بھیج کر ان کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے باغوں کی قیمت لے لو انہوں نے جواب دیا واللہ ہم قیمت نہیں لیں گے مگر اللہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں تم کو بتائے دیتا ہوں کہ اس وقت اس باغ میں کیا کیا چیزیں تھیں اس میں مشرقین کی قبریں تھیں گڑھے تھے اور چند خجور کے درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو مشرقین کی قبریں خود ڈالی گئیں گڑھے برابر کر لیے گئے اور درخت کاٹ ڈالے گئے اور ان کی لکڑیاں مسجد کے سامنے لگا دی گئیں اس مسجد کے دروازوں کے چوکٹے پتھر سے بنائے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پتھر ڈھوتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ کام میں شریک تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے پس تو انسار و مہاجرین کی مدد فرما موسی بن اسماعیل حماد بن سلمہ ابو تیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کی جگہ بنو نجار کا ایک باغ تھا جس میں ایک کھیت تھا چند خجور کے درخت تھے اور مشرقین کی قبریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے ان کی قیمت لے لو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کے طلبگار نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی لے لیجئے پس اس کے درخت کاٹ دیے گئے کھیت برابر کر دیے گئے اور مشرقین کی قبریں منحدم کر دی گئیں آگے پوری حدیث بیان کی مگر اس میں دعا کے کلمات میں بجائے مدد کرنے کے بخش دینے کا ذکر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ انسار و مہاجرین کی بخش فرما موسیٰ کہتے ہیں عبدالوارس نے بھی ہم سے اسی طرح حدیث بیان کی ہے اس میں خاریبہ ہے اور عبدالوارس نے کہا یہ حدیث انہوں نے حماد کو سکھائی ہے محمد بن علی حسین بن علی زائدہ حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقانات میں مسجد بنانے ان کو پاک صاف رکھنے اور معتر رکھنے کا حکم فرمایا محمد بن دعبود بن سفیان یحییٰ ابن حسان سلیمان بن موسیٰ جعفر بن سعد بن سمراہ حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گھروں میں مسجدیں بنانے ان کو درست رکھنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم فرماتے ہیں نفعلی مسکین سعید بن عبد العزیز زیاد بن ابی سوداہ خادمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میموناہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو اور یہ اس زمانہ کا ذکر ہے کہ جب ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی اس بنا پر وہاں جانا دشوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں نہ جا سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو اس کی قندیلوں اور چراغوں کو روشن رکھنے کے لیے تیل ہی بھیج دو سحل بن تمام بن بزیع عمر بن سلیم ابو ولید ابن عمر حضرت ابو ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی کنکریوں کے متعلق دریافت کیا جو مسجد میں بچھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک رات بارش ہوئی تو مسجد کی زمین گیلی ہو گئی پس ایک شخص اپنے کپڑے میں کنکریوں بھر کر لاتا اور اپنے نیچے بچھا لیتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اس نے اچھا کام کیا عثمان بن عبی شعباہ ابو معاویہ وقیع عمش حضرت ابو سوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی کنکریوں کو مسجد سے نکالتا ہے تو وہ کنکریوں اس کو قسم دیتی ہیں کہ خدارہ ہم کو یہاں سے نہ نکالو محمد بن اسحاق ابو بکر ابو بدر حسین ابو سوالہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بدر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا ہے کنکریوں قسم دیتی ہیں اس شخص کو جو ان کو مسجد سے نکالتا ہے عبدالوحاب بن عبدالحکم عبدالمجید بن عبدالعزیز بن عبی رواد ابن جریج مطلب بن عبداللہ بن خنتب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کاموں کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے یہاں تک کہ کسی شخص کا مسجد سے کورا کرکٹ نکالنے کا ثواب بھی اور اسی طرح میری امت کے گناہ بھی میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہ تھا کہ کوئی شخص قرآن کی صورت یا آیت پڑھ کر بھلا دے عبداللہ بن عمرو ابو معمر عبدالوارس عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس دروازہ کو عورتوں کے لئے چھوڑ دیں تو بہتر ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرتے دم تک اس دروازہ سے مسجد میں نہ گئے عبدالوارس کے علاوہ تیگر راویوں کا بیان ہے کہ یہ ابن عمر سے نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہی صحیح ہے محمد بن قدامہ بن عائین اسماعیل ایوب حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلی حدیث کی طرح اور یہی صحیح ہے قطاباہ ابن سعید بکر ابن مزر عمر بن حارس بکیر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مردوں کو باب النساء سے ہو کر مسجد میں جانے سے منع فرماتے تھے محمد بن عثمان عبد العزیز ربیعہ بن عبی عبد الرحمن عبد المالک بن سعید بن سوید ابو حمید یا ابو حسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر یہ دعا پڑھے اللہم مفتاح لی ابواب رحمتی کا اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسعالوکا من فضلی کا اے اللہ میں تیرا فضل طلب کرتا ہوں اسماعیل بن بشر بن منصور عبد الرحمن بن مہدی عبداللہ بن مبارک حیواہ بن شریح سے روایت ہے کہ میں اقباہ بن مسلم سے ملا میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ سے کسی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو فرماتے تھے کہ مردود شیطان سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بزرگ و برتر ہے اس کی ذات کریم ہے اور اس کی قدرت قدیم ہے اقباہ نے کہا بس اتنا ہی میں نے کہا ہاں اقباہ نے کہا جب کوئی یہ کلیمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب یہ میرے شر سے تمام دن کے لیے محفوظ ہو گیا پا نبی مالک عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے تو وہاں بیٹھنے سے قبل دو رقت نماز پڑھ لے مسدد عبدالواحد بن زیاد ابو عمیس عطباہ بن عبداللہ عامر بن عبداللہ بن زبیر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی ہی ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے اس میں اضافہ ہے جب وہ دو رقت پڑ چکے تو چاہیے کہ اس کے بعد وہیں بیٹھا رہے چاہے تو اپنے کام سے چلا جائے قاع نبی مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کی جگاہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بکشش فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اس کو حدث لا حق نہ ہو یا وہاں سے اٹھ کر چلا نہ جائے قاع نبی مالک ابو زناد عرج ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رہے جب تک نماز کا خیال اس کو اپنے اہل ایال میں جانے سے روکے رہے موسی جگاہ لوگوں نے پوچھا حدس رضی اللہ رواہ سی کو گمشدہ نماز موسی 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 رہی وآلہ وسلم روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں جائے اور اس میں تھوکے یا حلق سے بلغم نکال کر ڈالے تو اس کو چاہیے کہمتی کھود کر اس کو دبا دے اگر ایسا نہ کرے تو پھر اپنے کپڑے میں تھوکے پھر اس کو لے کر مسجد سے نکلے حناد بن سری ابو احوص منصور ربعی تارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو یا نماز پڑھے تو اپنے آگے اور داہینی سمت نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف تھوکے بشرتے کے جگہ ہو یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے اور پھر اس کو مسل دے سلیمان بن داوود حماد عیوب نافع ابن عمر یسار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ قبلہ کی دیوار پر لگے بلغم پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ناراض ہوئے پھر اس کو کھرچ ڈالا اور نافع کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعفران منگوا کر اس پر مل دیا اور فرمایا اللہ تمہارے چہروں کے سامنے ہوتا ہے پس جب تم سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ تھوکے وآلہ 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 موہ پر اگر اس کو جلدی ہو تو بائیں طرف تھوکے یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور پاؤں سے مسل دے اور ابن عجلان نے بھی اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اپنے کپڑوں میں تھوک کر اس کو الٹ پلٹ کرے یحییٰ بن فضل حشام بن عمار سلیمان بن عبد الرحمن حضرت عبادہ بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس آئے وہ اپنی مسجد میں تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ابن تاب نامی خجور کی ایک شاق تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی طرف پلغم لگا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر گئے اور اس کو خجور کی شاق سے کھرچ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ بات پسند کرے گا کہ اللہ تعالی اس کی طرف سے موہ پھر لے پھر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے اس لیے سامنے کی طرف نہ تھوکے اور نہ داہینی طرف تھوکے بلکہ بائیں جانب بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے اگر جلدی ہو تو اپنے کپڑے میں لے کر یوں مسل دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کو موہ پر رکھا اور اس کو مل دیا اس کے بعد فرمایا قبیر لاؤ قبیلہ کا ایک جوان اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خوشبو اس سے لے کر خجور کی لکڑی کے سرے پر لگائی اور جہاں بلغم لگا تھا وہاں مل دیا جابر کہتے ہیں کہ اسی بنا پر تم اپنی مسجدوں میں خوشبو لگایا کرتے ہو احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمرو بکر بن سوادا سوالح بن خیوان ابو سہلاح سائب بن خلاد احمد ابو سہلاح سائب بن خلاد احمد کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اس نے قبلہ کی طرف ٹھوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے وہ امامت نہ کرائے اس کے بعد اس نے پھر امامت کا ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کر دیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے مطلع کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہ میں نے منع کیا ہے ابو صلی اللہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے موسی بن اسماعیل حماد سعید ابو علیہ مترف اپنے والد کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکا مسدد یزید بن زریع سعید ابو علیہ اپنے والد سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے چوتے سے رگڑ ڈالا قطعباہ بن سعید فرج بن فضالہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں واصلاہ بن اسکاع کو دیکھا کہ انہوں نے بوریے پر تھوکا پھر اس کو اپنے پاؤں سے مسل ڈالا لوگوں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے جواب دیا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا عیسی بن حماد لیس سعید شریک بن عبداللہ بن ابی نمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اس نے اپنا اونٹ مسجد کے سہن میں بٹھایا اور اس کو باند دیا اس کے بعد پوچھا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے درمیان سہار لگائے ہوئے بیٹھے تھے ہم نے اس شخص سے کہا کہ جو سفید رنگ ہیں اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا کہا اے عبد المطلب کے بیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرما فرمایا میں سن چکا ہوں تو کہہ کیا کہنا چاہتا ہے پھر وہ شخص بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم سے پوچھتا ہوں اس کے بعد راوی نے کہا آخر تک حدیث بیان کی محمد بن عمرو سلمہ محمد بن اسحاق سلمہ بن کوہیل محمد بن ولید قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بنی سعد نے زمام بن سعلباہ کو اپنا قاسد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا وہ آئے انہوں نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھایا پھر اس کو باندھا اور مسجد میں داخل ہوئے اس کے بعد سابقہ حدیث کا مضمون ذکر کیا راوی حدیث کہتے ہیں کہ انہوں نے مسجد آ کر پوچھا تم میں عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا انہوں نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے راوی نے حدیث آخر تک بیان کی محمد بن یحیی بن فارس عبد الرزاق معمر زہری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان مسجد میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے ابو القاسم یہ کہہ کر اپنوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جنہوں نے زنا کیا تھا عثمان بن ابی شعباہ جریر عمش مجاہد عبید بن عمیر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا میرے لیے روح زمین کو پاک کرنے والا اور نماز کی جگاہ بنا دیا گیا ہے سلیمان سلیمان داوود ابن وحب ابن لہی آہ یحی ابن ازہر عمار بن سعد حضرت ابو سوال غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی شہر کے قریب سے گزرے اور آپ جا رہے تھے اتنے میں معزن عثر کی ازان دینے کے لئے آیا جب آپ اس سرزمین سے نکل گئے تب آپ نے معزن کو حکم دیا اس نے تکبیر کہی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو منع فرمایا ہے قبرستان میں نماز سے اور منع فرمایا سرزمین بابل میں نماز پڑھنے سے کیونکہ وہ لعنت کی گئی ہے احمد بن سوال ابن وحب یحیی بن ازہر ابن لہیعہ حجاج بن شداد ابو سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں مگر اس میں لفظ برز کے بجائے خرج ہے موسی بن اسماعیل مسدد عبدالواحد حماد مسدد عمرو بن یحیی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اور موسی نے اپنی حدیث میں کہا عمرو کا خیال ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے حمام اور مقبراہ کے عثمان بن ابی شہباہ ابو معاویہ عمش عبداللہ بن عبداللہ عبدالرحمن بن ابی لیلہ حضرت بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کونٹوں کے رہنے کی جگاہ پر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کونٹوں کے رہنے کی جگاہ پر نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شریر اور سرکش ہوتے ہیں پھر بکریوں کے رہنے کی جگاہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا وہاں نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ برکت کی جگہ ہے محمد بن عیسی ابن طبع ابراہیم بن سعد عبد الملک بن ربیع بن سبراہ بن معبد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکا سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تعقید کرو اور جب دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو محمد بن حشام اسماعیل سواد ابو حمزہ ابو داوود سوار بن داوود ابو حمزہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جائیں اور جب دس برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو بستر الگ کرنے کا حکم نماز نہ پڑھنے پر سزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل حکم ہے زہر بن حرب وقیع داوود بن سووار ابو حمزہ عمرو بن شعیب داوود بن سووار مزنی اسی سند و معنی کے ساتھ روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی باندی کا نکاح کسی غلام یا عجیر سے کر دے تو پھر اس کی ناف کے نیچے اور گھٹنے سے اوپر تک کے حصہ پر نگاہ نہ ڈالے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ وقیع کو داوود بن سووار کے نام میں مغالطہ ہو گیا ہے شہی سووار بن داوود ہے اور ابو داوود تیالیسی نے یہ حدیث اس سے روایت کی ہے تو اس نے کہا ابو حمزہ سووار سیرفی سلیمان بن داوود ابن وحب حشام بن سعد معاز بن عبداللہ بن خبیب حضرت حشام بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم معاز بن عبداللہ بن خبیب جہنی کے پاس گئے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ لڑکے کو کب نماز پڑھنی چاہیے تو وہ بولے ہم میں سے ایک شخص بیان کرتا تھا کہ یہی سوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا تھا کہ جب بچہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں تمیز کرنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو عباد بن موسی زیاد بن ایوب عباد حشیم ابو بشر حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز کا احتمام کیا یعنی اس بات کا کہ نماز کے لئے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے جو اس کو دیکھے گا وہ دوسرے کو خبر کر دے گا لیکن یہ تجویز آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے اس کو بھی پسند نہ کیا اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 سے ناقوس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے اس غور فکر میں مجلس ختم ہو گئی اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس ہو گئے لیکن وہ بھی اس فکر میں رہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 تھے پس خواب میں ان کو ازان سنا دی گئی راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن صبح کو انہوں نے نبی صلی اللہ وآلہ 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 کو اپنے خواب سے باخبر کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 میں خواب اور بیداری کیسی حالت میں تھا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے ازان سکھائی راوی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے پہلے ازان کو خواب میں دیکھ چکے تھے پھر بیس دن تک وہ چھپائے رہے اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اپنا خواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے روک رکھا تھا انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پہلے خواب بیان کر دیا اس لیے اس کے بعد بیان کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھو اور جس طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے جائیں تم اسی طرح کرتے جاؤ پس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان دی ابو بشر کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو عمیر نے بیان کیا کہ انسار کا خیال یہ تھا کہ اگر اس دن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کو معزن مقرر فرماتے محمد محمد منصور محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم بن حارس محمد بن عبداللہ بن زید بن عبد رب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لئے جمع کرنے کی خاطر ناقوس بنانے کا حکم دیا تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا میں نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا تُو اسے بیچے گا اس نے کہا تُو اس کا کیا کرے گا میں نے کہا ہم اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے لئے بلایا کریں گے اس نے کہا تو کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر وہ شخص پیچھے ہٹ گیا مگر دور نہیں گیا اور کہا جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاہ حیعہ علی الفلاح قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پس جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور جو خواب میں نے دیکھا تھا بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو تم نے خواب میں دیکھا اور سنا ہے وہ بتاتے جاؤ بلال ازان دیں گے کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے پس میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں ان کو بتاتا جاتا تھا اور وہ ازان دیتے جاتے تھے راوی کا بیان ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ازان سنی تو وہ اپنے گھر میں تھے وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں نے بھی خواب میں ایسا ہی دیکھا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکر اللہ ہی کے لیے ہے ابو دابود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایسی ہی روایت زہری کی بواستہ سعید بن مسیب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور اس میں ابن اسحاق نے زہری کے حوالاہ سے نقل کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور معمرو یونس نے زہری کے حوالاہ سے نقل کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کو نہیں دہر آیا مسدد حارس بن عبید محمد بن عبد المالک بن ابی محضوراہ حضرت ابو محضوراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ازان کا طریقہ سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر آگے کی جانب ہاتھ پھیرا اور فرمایا پہلے با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آہستاہ سے دو مرتبہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ اور دو مرتبہ اشہاد ان لا محمدن رسول اللہ اور پھر بلند آواز سے دونوں کلمیں دہراؤ اور حیع علی الفلاح دو مرتبہ حیع علی الفلاح دو مرتبہ کہو اور اگر صبح کی ازان ہو تو دو مرتبہ الصلاة حیر من النوم کہو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حسن بن علی ابو عاسم عبد الرزاق ابن جریج عثمان بن سائب ام عبد الملک بن ابی محضوراہ حضرت ابو محضوراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوسری سند سے مروی ہے اس میں ہے اس صلاتو خیرم من النوم دو مرتبہ صبح کی پہلی ازان میں ہے یعنی یہ الفاظ اقامت میں نہیں بلکہ ازان ہی میں کہے جائیں گے ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ مسدد کی روایت زیادہ واضح ہے اس میں ابو محضوراہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ کہنا سکھایا اشہاد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہاد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ خیع علی الصلاح دو مرتبہ خیع علی الفلاح دو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عبد الرزاق نے کہا کہ جب نماز کے لئے تکبیر کہے تو تمام کلمات کو دو دو مرتبہ پڑ اور دو مرتبہ قد قامت السلاح کہہ کیا تُو نے اچھی طرح سن لیا سائب کہتے ہیں کہ ابو محضوراہ اپنے پیشانی کے بال نہ کترواتے تھے اور نہ مانگ کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ہاتھ پھیرا تھا حسن بن علی عفان سعید بن عامر حجاج حضرت ابو محضوراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ازان میں بیس کلمیں سکھائے اور اقامت کے ستراہ ازان کے کلمات یوں تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کلمات اقامت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان لا الہ الا اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اسی طرح ان کی کتاب میں حدیث ابو محضوراہ کے زیل میں موجود ہے محمد بن بشار ابو عاصم ابن جریج ابن عبد المالک بن ابی محضوراہ عبد العزیز ابن محیریز حضرت ابو محضوراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہہ بزات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ازان سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ اللہ اکبر چار مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہد ان لا محمدن رسول اللہ دو مرتبہ ان کلمات کو دو باراہ بلند آواز سے پھر دہیراہ یعنی شہادتیں چار مرتبہ حیع علیہ وآلہ دو مرتبہ حیع علیہ وآلہ دو مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ نفیلی ابراہیم بن اسماعیل بن عبد المالک بن ابی محضوراہ عبد المالک ابی محضوراہ حضرت ابو محضوراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ایک حرف کر کے ازان سکھائی ہے یعنی اللہ اکبر چار مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہد ان لا محمدن رسول اللہ دو مرتبہ حیع علی الصلاح دو مرتبہ حیع علی الفلاح دو مرتبہ اور فجر میں الصلاة خیر من النوم دو مرتبہ کہتے تھے ان تمام روایت میں شہادتیں چار مرتبہ مذکور ہے یہ شوافع کا مستدل ہے ان کے یہاں ترجیع افضل ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ شہادتیں پہلے آہستاہ اور پھر بلند آواز سے ادا کیے جائیں احناف کے نزدیک عبداللہ بن زید کی حدیث پر مسئلہ کا مدار ہے جس میں ترجیع نہیں ہے اختلاف فضیلت میں ہے جواز میں نہیں اور ابو محضورہ کی روایت میں جو ترجیع کا ذکر ہے وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے محمد بن دابود زیاد بن یونس نافع بن عمر حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہ الا اللہ پھر حدیث ابن جریج عن عبد العزیز بن عبد المالک کے مثل ازان ذکر کی ابود عبد رحم اللہ تعالی علیہ کہ مالک بن دینار کی حدیث میں یہ ہے کہ میں نے ابو محضور رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے سے کہا کہ تم مجھے اپنے والد کی ازان سناؤ انہوں نے ازان سنائی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر جعفر بن سلیمان کی روایت میں ان ابن ابی محضور ان امیہ ان جدہ بھی اسی طرح ہے مگر اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پھر ترجیح کرو پس اپنی آواز گلند کرو اللہ اکبر اللہ اکبر میں امیہ 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 مرزوق شعباہ امیہ بن مراہ ابن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ نماز میں تین تبدیلیاں ہوئیں ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی نماز ایک جماعت کے ساتھ مل کر ہوا کرے اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو گھروں پر بھیج دیا کروں جو یہ پکار آیا کریں کہ نماز کا وقت آ گیا ہے اور ارادہ کیا اس بات کو کچھ لوگ ٹیلوں پر چڑھ کر نماز کے وقت کا اعلان کر دیا کریں یہاں تک کہ لوگ ناکوس بجانے لگے یا بجانے کے قریب ہو گئے اتنے میں ایک انساری شخص آ کر بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گیا مجھے اسی کا خیال رہا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتمام کر رہے تھے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا گویا وہ سبز رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہے اس اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر ازان کہی پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھا اور جو کلی میں اس نے ازان میں کہے تھے وہی پھر دہرائے البتہ اس میں لفظ قد قامت صلاح کا اضافہ کیا گیا اگر لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جاگ رہا تھا سویا ہوا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق تعالی نے تجھے بہتر خواب دکھایا ہے یہ جملہ ابن مسنہ کا ہے امرو بن مرزوق نے اس کو ذکر نہیں کیا پس تو بلال سے کہہ وہ ازان دے اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے لیکن چونکہ وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکے تھے اس لیے میں نے بیان کرنے میں شرم محسوس کی ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اصحاب نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا اور دیکھتا کہ جماعت ہو رہی ہے تو پوچھتا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں سو جتنی رکعتیں ہو چکی ہوتیں اس کو بتا دیا جاتا اور وہ اس قدر نماز میں آ کر شریک ہو جاتا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگ مختلف حالتوں میں ہوتے تھے کوئی کھڑا ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی قعدا میں ہے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہا ہے ابن مسنہ کہتے ہیں کہ عمرو بن مرراہ نے کہا کہ یہ مجھ سے حسین نے بواستاہ ابن ابی لیلا بیان کیا ہے یہاں تک کہ معاز آگئے شعباہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے حسین سے براہ راست بھی سنا ہے یعنی فقال آراہو سے قضال کا ففعالو تک ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ پھر میں عمرو بن مرزوق کی حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاز آئے اور ان کو اشارہ سے بتایا گیا کہ اتنی رقعتیں ہو چکی ہیں شعباہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے حسین سے سنا ہے حضرت معاز نے کہا کہ میں تو جس حال میں آپ کو دیکھوں گا وہی کروں گا یعنی آتے ہی نماز میں شریک ہو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاز نے تمہارے واسطے ایک سنت جاری کر دی ہے لہذا تم بھی اسی طرح کیا کرو ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو ہر ماہ تین دن روزے رکھنے کا حکم فرمایا اس کے بعد رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے ان لوگوں کو روزا کی عادت نہ تھی اس لیے روزا ان پر بہت شاک گزرتا تھا تو جو شخص روزا نہ رکھ پاتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ روزا رکھے پس رخصت ختم ہو گئی مگر مسافر اور مریض کے لیے باقی رہی باقی سب لوگوں کو روزا رکھنے کا حکم ہوا ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہمارے اصحاب نے بیان کیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اگر کوئی شخص روزا افطار کر کے سو جاتا اور کھانا نہ کھاتا تو پھر دوسرے روزے کے افطار تک اس کو کھانا جائز نہ رہتا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہی وہ بولی میں سو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ یہ بہانہ کر رہی ہے اس لیے ان سے صحبت کر لی ایک اور انساری شخص نے افطار کے بعد کھانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو ہم کھانا گرم کر لیں اتنے میں وہ سو گیا جب صبح ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے روزہ کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا حلال ہے محمد بن مسنہ ابو دعوود نصر بن مہاجر یزید بن حارون مسعودی بن مراہ ابن ابی لیلا معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روزے اور نماز میں تین تین تبدیلیاں ہوئی ہیں نصر نے تفصیل سے حدیث بیان کی ہے جبکہ ابن مسنہ نے اس میں سے کم کر کے صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تذکراہ کیا تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مدینہ ہمیں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تیرا مہینوں تک نماز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی ہم آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھتے ہیں پس ہم تبدیل کر کے قبلہ وہ کر دیتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پسند کرتے ہیں پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے لہذا اب تم جہاں بھی ہو اسی کی طرف رخ کیا کرو اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا رخ قعبہ کی طرف کر دیا ابن مسنہ کی حدیث پوری ہوئی اور نصر بن مہاجر نے خواب دیکھنے والے کا نام لیا تو کہا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک انساری شخص تھے اس روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد ان لا الہ ان لاللہ اشہاد ان لا الہ ان لاللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ حی ی What اکبر حی على الصلاہ حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کے بعد وہ شخص تھوڑی دیر ٹھہرا رہا پھر کھڑا ہوا اور ایسا ہی کہا مگر حی علی الفلاح کے بعد قد قامت السلاح کہا راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بلال کو سکھا دو پس بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان دی اور روزہ کے متعلق بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینہ میں تین روزے رکھا کرتے تھے اور ایک روزہ آشورہ کے دن رکھا کرتے تھے تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں پس جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزوں کو اور دنوں میں اسی حساب سے رکھ لے اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اگر اس کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں پس ہر شخص کو اختیار تھا چاہتا تو روزہ رکھ لیتا تھا اور نہ چاہتا تھا تو روزہ نہ رکھتا تھا بلکہ فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا اور یہ اس کے لیے کافی ہوتا تھا یہ حکم ایک سال تک رہا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے تو وہ اس مہینہ کے روزے رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے ہی دنوں کے حساب سے دوسرے دنوں میں ان کی قضاء کر لے پس ہر اس شخص پر روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے جو اس مہینہ کو پائے اور مسافر کے لیے قضاء کا حکم ہوا اور ان بوڑھے مردوں اور عورتوں پر فدیاہ قائم رہا جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں اور نصر مہاجر نے آخر تک حدیث بیان کی سلیمان بن حرب عبد الرحمن بن مبارک حماد سماک عطیہ موسیٰ بن اسماعیل وہیب ایوب ابی قلاباہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان جفت جفت دو دو بار کہنے کا اور اقامت تقبیر تاک مرتبہ کہنے کا حکم ہوا تھا اور حماد بن زید نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے سوائے قد قامت فلاہ کے حمید بن مسعدہ اسماعیل بن حزہ ابو قلاباہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ حدیث مروی ہے اسماعیل نے کہا میں نے یہ حدیث ایوب کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ سوائے اقامت کے تقبیر میں تمام کلمات ایک ایک مرتبہ ہیں سوائے اقامت یعنی قد قامت السلاح کے محمد محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو جعفر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ازان دو دو مرتبہ ہوتی تھی اور تقبیر ایک ایک مرتبہ سوائے قد قامت فولات کے یہ دو مرتبہ ہوتی تھی اور جب ہم یہ تقبیر سنتے تو وضو کرتے اور نماز کے لئے جاتے شعباہ نے کہا کہ میں نے ابو جعفر سے اس حدیث کے علاوہ کوئی بھی اور حدیث نہیں سنی محمد بن یحیع بن فارس ابو عامر عبد المالک بن عمر شعباہ مسجد عربان کے معزن ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مسجد اکبر کے معزن ابو مسننہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے ابن عمر سے سنا اور پھر یہی حدیث بیان کی عثمان بن ابی شعباہ حماد بن خالد محمد بن عمر محمد بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ازان میں چند چیزوں کا ارادہ کیا مثلا ناکوس وغیرہ کا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان میں سے کچھ نہیں کیا راوی کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن زید کو خواب میں ازان طریقہ دکھایا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ ازان بلال کو سکھا دو پس انہوں نے سکھا دی اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان دی حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ چونکہ ازان کو خواب میں میں دیکھا دیکھا تھا اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ ازان بھی میں ہی دوں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرما تم تکبیر کہو عبداللہ اللہ بن مسلمہ فجر علیہ موسیٰ خوشک چیزیں گواہ بن جاتی ہیں اور نماز میں آنے والے کے لیے پچیس نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کے لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں قاع نبی مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے یعنی اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور دہشت سے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تاکہ وہ اذان نہ سن پائے اور جب اذان ہو چکی ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ آتا ہے اور نمازی کے دل میں ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے اور وہ وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کو پہلے کبھی یاد نہ تھی یہاں تک کہ وہ آدمی کو اس حد تک غافل کر دیتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ کتنی رقعتیں پڑھی ہیں احمد بن حنبل محمد بن فزیل عمش ابو سوالیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا امام زامن ہے اور معزن امانت دار ہے اے اللہ تو اماموں کو قلم وعمل کی توفیق عطا فرما اور معزن کی بھول چوک معاف فرما حسن بن علی ابن نومیر عمش ایک دوسری سند سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح مروی ہے کہ میرا گھر مسجد کے آس پاس کے تمام گھروں سے انچا تھا اس لیے حضرت بلال اس پر چڑھ کر فجر کی ازان دیا کرتے تھے اور اس غرض کے لیے وہ آخر شب میں میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتے اور صباح صادق کا انتظار کیا کرتے اور جب صباح صادق دیکھتے تو انگڑائی لے کر اٹھتے اور دعا کرتے اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد کا طالب ہوں قریش کے معاملہ میں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد حضرت بلال ازان دیتے اور واللہ ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی رات انہوں نے اس دعا کو چھوڑا ہو موسی بن اسماعیل قیس ابن ربیع محمد بن سلیمان وقیع سفیان آن بن ابی جہیفاہ حضرت ابو جہیفاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے پس بلال نکلے اور ازان دی وہ اپنا موہ دائیں بائیں کر رہے تھے اور میں ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاریوں والا لباس پہنے ہوئے تھے جو ملک یمن کے علاقہ قطر کا بنا ہوا تھا اور موسیٰ بن اسماعیل کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا بلال ابتح کی طرف گئے اور ازان دی جب حی علی فلاح اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن دائیں بائیں گھومائی پھر پورے نہیں گھومیں پھر بلال خیمہ میں گئے اور ایک نیزہ لے کر آئے اس کے بعد راوی نے آخر حدیث تک بیان کیا محمد بن کسیر سفیان زید ابو یاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ازان و اقامت کے درمیان کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی عبداللہ بن مسلمہ قع نبی مالک بن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو تم بھی ویسا ہی کہو جیسا کہ معزن کہتا ہے محمد بن سلمہ ابن وحب ابن لہی آہ حیوا سعید بن ایوب قعب بن قلقمہ عبد رحمان بن جبیر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم معزن کی ازان سنو تو تم بھی ویسا ہی کہو جیسا وہ کہتا جائے اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا پھر میرے لئے وسیلہ طلب کرو اور وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ کا نام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا پس جو شخص میرے لئے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی ابن سراح محمد بن سلمہ ابن وحب حیئی ابو عبد الرحمن حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم معزنوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے لہذا ہم کو بھی کوئی ایسا کام بتائیے جو ہماری فضیلت کا سبب ہو آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جیسا کہ معزن کہے اور جب تو ازان کے جواب سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے جو چاہے مانگ تجھے دیا جائے گا قتیباہ بن سعید لیس حکیم بن عبداللہ بن قیس آمیر بن سعید ابو وقاس حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول رسول اللہ وقاس گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور راضی ہوں میں اللہ کو رب مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ابراہیم بن مہدی علی بن مسحر حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزن کو شہادتیں کہتے ہوئے سنتے تو فرماتے میں بھی اس پر گواہ ہوں محمد بن مسنہ محمد بن جاہزم اسماعیل بن جعفر عماراہ بن عزیہ حبیب بن عبد الرحمن بن عصاف حفظ بن عاصم بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا بھی اس کے جواب میں کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب وہ کہے اشہاد اللہ 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 تو وہ بھی اشہاد اللہ 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 کہے جب وہ کہے اشہاد انہ محمد الرسول اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہاد انہ محمد الرسول اللہ جب وہ حیع علی الصلاح کہے تو یہ کہے لا حول ولا قوات الا باللہ اور جب وہ حیع علی الفلاح کہے تو یہ پھر لا حول ولا قوات الا باللہ کہے اور جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو یہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی کہے لا الہ الا اللہ اور یہ ازان کا جواب حضور قلب سے ہو تو وہ جنت میں جائے گا سلیمان بن دابود محمد بن ثابت ابو اماماہ یا یہاں راوی کو شک ہوا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں سے کسی سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہنی شروع کی جب انہوں نے قد قامت الصلاة کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقام اللہ وآدام یعنی اللہ تعالی نماز کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور تکبیر کے باقی کلمات میں اس طرح جواب دیا جیسا کہ اب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی حدیث میں ازان کے متعلق گزرا ہے احمد بن محمد بن حنبل علی بن عیاش شعیب بن ابی حمزہ محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ازان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہ رب حاضی دعوت تام یعنی اے اللہ اس دعوت تام کے رب اور قائم و دائم نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور مقام محمود پر پہنچا جس کا تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ہوگی محمد محمد احاب عبداللہ بن ولید قاسم بن معن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو سکھایا کہ میں مغرب کی ازان کے وقت یہ دعا پڑھا کروں اے اللہ یہ وقت ہے تیرے دن کے جانے کا اور تیری رات کے آنے کا اور وقت ہے تیری طرف بلانے والی آوازوں کا یعنی ازانوں کا پس تو میری مغفرت فرما دے موسی بن اسماعیل حماد سعید ابو علی مترف بن عبد اللہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دی جئے آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ان کے امام ہو لیکن کمزور مقتدیوں کا خیال رکھنا اور معزن ایسا شخص مقرر کرنا جو ازان پر اجرت نہ لے موسی موسی اسماعیل داوود بن شبیب حماد عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو تلوع فجر سے پہلے ازان دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ آواز لگا کر کہو کہ بندہ سو گیا تھا اس بنا پر وقت کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا اور غلط وقت پر ازان دے دی گئی موسی نے اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو لوٹے اور انہوں نے یہی آواز لگائی کہ بندہ سو گیا تھا ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو ایوب سے حماد بن سلمہ کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کیا عیوب بن منصور شعیب بن حرب عبد العزیز بن ابی رواد حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے معزم جس کو مسروح کہا جاتا تھا اس نے صبح صادق سے قبل ازان کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کو حکم دیا پھر پہلی حدیث کی طرح ذکر کیا ابو تابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے حماد بن زید نے بواستا عبید اللہ بن عمر حضرت نافع یا کسی اور سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا ایک معزن تھا جس کا نام مسروح تھا ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو دراوردین بروائیت عبید اللہ بواستا نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا ایک مسعود نامی معزن تھا پھر اسی طرح ذکر کیا اور یہ اس سے زیادہ صحیح ہے زہیر بن حرب وقیع جعفر بن برقان شداد یاز بن عامر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان سے فرمایا ازان مت کہا کرو جب تک تجھ کو فجر کی روشنی اس طرح معلوم نہ ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارزن ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ شداد نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا محمد بن سلمہ ابن وحب یحیی بن عبداللہ بن سالم بن عبداللہ بن عمر سعید بن عبداللہ حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن تھے اور وہ نابینا تھے محمد بن کسیر سفیان ابراہیم بن مہاجر ابو شاع سا سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم لوگ مسجد میں تھے ایک شخص مسجد سے باہر چلا گیا جب کہ معزن عثر کی ازان دے چکا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برمایا کہ اس نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی عثمان بن ابی شعباہ شباباہ اسرائیل سماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازان دیتے پھر ازان دے کر ٹھہر جاتے جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو نماز کے لئے تکبیر کہتے محمد بن کسیر سفیان ابو یحییہ قطات مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا ایک ایک شخص نے تسویب کہی راوی کو شک ہے کہ زہر میں کی یا عثر میں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہاں سے چل نکلو کیونکہ بدعت ہے مسلم بن ابراہیم موسیٰ بن اسماعیل ابان یحییہ عبداللہ بن ابی قطاداہ حضرت ابو قطاداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا جب نماز کے لئے تکبیر ہو تو جب تک مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک کھڑے نہ ہو ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ایوب اور حجاج سواف نے بھی اس کو یحییہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور ہشام دستوائی نے یوں کہا ہے کہ مجھے یحییہ نے لکھا تھا اور اس کو معاویہ بن سلام اور علی بن مبارک نے بھی یحییہ سے روایت کیا ہے ان کے الفاظ یہ ہیں حتی ترونی و علیکم السکینت تا ابراہیم بن موسی عیسی معمر نے بسند یحییہ سابق سند کے ساتھ اسی کے مثل روایت کیا ہے اس میں یوں ہے کہ یہاں تک کہ تم مجھ کو دیکھ لو کہ میں نماز کے لیے حجراہ سے نکل چکا ہوں ابو داود کہتے ہیں کہ اللفظ قد خرجتو معمر کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا اور اس کو ابن عینا نے بھی معمر سے روایت کیا ہے مگر انہوں نے بھی قد خرجتو روایت نہیں کیا محمود بن خالد ولید ابو عمر دابود بن رشید ولید اوزاعی زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نماز کی تکبیر ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے وقت لوگ اپنے مقام پر جم جاتے قبل اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگاہ پر آئیں حسین بن معاز عبد العلا حضرت حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص تکبیر کے بعد گفتگو کرے تو کیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوال سے حدیث پیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تکبیر کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکے رہا یعنی گفتگو کرتا رہا احمد احمد علی بن سوید بن منجوب آن بن کا حمس حضرت کا حمس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ منا میں ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور اس وقت تک امام نماز کے لئے نہیں نکلا تھا اس لئے ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھ گئے ان میں میں بھی شامل تھا تو کوفاہ کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم کیوں بیٹھ گئے میں نے کہا کہ ابن بریدہ کا بیان ہے کہ یہ یعنی امام کے انتظار میں کھڑا رہنا سمود ہے اور یہ ممنوع ہے تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوصجاہ نے براع بن عازب کے واسطہ سے مجھ سے حدیث بیان کی رسول رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ 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 رحمت رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیک اس قدم سے بڑھ کر کوئی قدم محبوب نہیں ہے جو صف میں جانے کے لئے اٹھے مسدد عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عشاء کی نماز کی تکبیر ہوئی اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشاہ میں ایک شخص سے گفتگو فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے عبداللہ بن اسحاق ابو آسم ابن جریج موسی بن اقباہ حضرت ابو نظر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب تکبیر ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دیکھتے کہ مسجد میں لوگ کم ہیں تو بیٹھ جاتے اور نماز شروع نہ فرماتے اور جب دیکھتے کہ جماعت پوری ہو گئی تب نماز شروع فرماتے عبداللہ بن اسحاق ابو آسم ابن جریج موسی بن اقباہ نافع ابن جبیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے احمد بن یونس زائدہ سائب بن حبیش معدان بن ابی طلحہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور پھر بھی وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے پس تم جماعت کو لازم کر لو کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے الگ ہو زائدہ کہتے ہیں کہ سائب نے کہا جماعت سے مراد نماز باجماعت ہے عثمان بن ابی شیباہ ابو معاویہ عمش ابو سوالے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نوجوانوں جماعت سے نماز جمعہ مراد ہے یا عام جماعت کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نہ سنا ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت ہے کرتے تھے لیکن انہوں نے نہ جمعہ کا تذکرہ کیا نہ کوئی اور نماز کا حارون بن عباد وقیع مسعود علی بن اقمر احوس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا پانچوں نمازوں کی پابندی کرو جب ان کے لئے بلایا جائے یعنی ازان دی جائے کیونکہ یہ سنن ہدا ہیں اور اللہ تعالی نے ان نمازوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سنن ہدا بنایا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جماعت کی نماز میں صرف وہی لوگ نہ آتے تھے جن کا نفاق کھلا ہوا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ کسی کو تو دو دو آدمی سہارا دے کر لاتے تھے اور اس کو صف میں کھڑا کرتے تھے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگاہ نہ ہو لیکن لیکن اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دو گے اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دو گے تو کفر کا کام کرو گے قطعباہ جریر ابو جناب عدی بن ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ازان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے باوجود اس کے کہ کوئی عذر خوف یا بیماری بھی نہ ہو تو اس کی تنہا پڑھی ہوئی نماز قبول نہ ہوگی سلیمان بن حرب حماد بن زید آسم بن بہدلہ ابو رزین حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نابی نہ ہوں اور میرا گھر دور ہے اور جو مجھ کو لے کر آتا ہے وہ میرا تابع نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں میرے لیے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا کہ کیا تو ازان کی آواز سنتا ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں میں ازان کی آواز سنتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تب میں تیرے لئے کوئی گنجائش نہیں پاتا حارون بن زید ابی زرقا صفیان عبد الرحمن بن عابس عبد الرحمن بن ابی لیلا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں زہری لے قیڑے اور درندے بہت ہیں تو کیا میرے لئے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حی علی صلاح حی یا علی الفلاح کی آواز سنتا ہے تو ضرور آ ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو سفیان سے قاسم جرمی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے حفظ بن عمر شعباه ابو اسحاق عبداللہ بن ابی بصیر ابی بن قعب حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک دن فجر کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلان شخص حاضر ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ فلان شخص موجود ہے لوگوں نے کہا نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دو نمازیں عشاء اور فجر منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں اگر تم جان لیتے کہ خاص طور پر ان دو نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو تم گھٹنوں کے بل چل کر بھی آتے اور صفے اول قربت و ثواب میں فرشتوں کی صف کی طرح ہے اور اگر تم جان لیتے کہ صفے اول کی شرکت کی کتنی فضیلت ہے تو یقیناً تم اس کی طرف سبقت کرتے اور دو آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تین آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا دو آدمیوں کے مل کر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور نماز میں جس قدر بھی لوگ ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ نماز اتنی ہی پسندیدہ ہوگی آدمیوں سلام نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے گا گویا اس نے آدھی رات تک عبادت کی اور جو شخص عشاء و فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا تو گویا اس نے تمام رات عبادت میں گزاری مسدد یحیی ابن ابی زعب عبد رحمان بن مہران عبد رحمان بن سعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ آدمی مسجد میں جتنا دور سے آتا ہے تو آنے جانے میں قدم اٹھاتا ہے اسی قدر ثواب ملتا ہے عبداللہ بن محمد زہیر سلیمان ابو عثمان حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری نظر میں مدینہ کے لوگوں میں نمازیوں میں سے کسی کا مکان مسجد سے اتنا دور نہ تھا جتنا کہ ایک شخص کا تھا مگر اس کی جماعت ناغاہ نہ ہوتی تھی میں 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 اس سے کہا کہ اگر تم ایک گدھا خرید لو جس پر گرمی کی شدت اور تاریخی کی بنا پر تم سوار ہو کر مسجد آ سکو تو بہتر ہوگا اس نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد سے متصل ہو یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک بھی پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے پوچھا تیرا اس قول سے کیا مقصد تھا وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میری غرض اس سے یہ تھی کہ مجھے مسجد میں آنے اور جانے کا ثواب ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ نے تجھے وہ سب عطا فرما دیا جو تُو نے اس سے چاہا ابو توبہ حیسم بن عبداللہ یحیی بن حارس قاسم ابی عبدالرحمن ابی اماما حضرت ابو اماما رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی نیت سے نکلے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جتنا کہ احرام باندھ کر حج پر جانے کا ہوتا ہے اور جو شخص نفل نماز کی نیت سے نکلے گا صرف اسی کا قصد کرتے ہوئے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ امراہ کرنے والے کو ملتا ہے اور جو نماز ایک نماز کے بعد ہو اور درمیان میں کوئی لغو اور بےہوداہ کام نہ ہو تو تو وہ نماز علیین میں لکھی جائے گی مسدد ابو معاویہ عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کا گھر پر یا بازار دکان میں تنہا نماز پڑھنے سے پچیس درجہ فضیلت رکھتا ہے اس لیے کہ جب تم سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگاہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ قبول فرما اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو کوئی عزا نہ پہنچائے یا اس کو کوئی حدث لاحق نہ ہو محمد بن عیسی ابو معاویہ حلال بن میمون عطا بن یزید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ نے فرمایا کہ جماعت کی نماز پچیس نمازوں کے برابر ہے اور جب نماز جنگل میں پڑھی جائے اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا کیے جائیں تو اس کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ہوگا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عبدالواحد بن زیاد نے اس حدیث میں کہا ہے کہ جنگل میں آدمی کی نماز جماعت کی نماز سے ثواب میں دو چند زیادہ کی جاتی ہے پھر آخر تک حدیث بیان کی والوں کو خوش خبری دی ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہوگا محمد بن سلیمان عبد المالک بن عمرو داود بن قیس حضرت ابو سمامہ حنات سے روایت ہے کہ قعب بن عجراہ ان کو مسجد جاتے ہوئے ملے ابو سمامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو انگلیاں چٹکھاتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے ارادہ سے نکلے تو وہ اپنے ہاتھوں سے تشبیق نہ کرے یعنی انگلیاں نہ چٹکھائے کیونکہ وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے محمد محمد سواب 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 خاطر تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جو ہی اس کی مغفرت سواب دیں گے جتنا اس شخص کو ملا ہے جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو اور جماعت سے نماز پڑھ چکنے والوں کے عجر میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی موسیٰ بن اسماعیل حمد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ رکو لیکن وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ خوشبو لگا کر نہ جائیں سلمان بن حرب حماد عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت رکو رکو عثمان بن ابی شہباہ یزید بن حارون عوام بن حوشب حبیب بن ابی ثابت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے مت رکو البتہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں عثمان بن ابی شہباہ جریر ابو معاویہ عمش مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت دو یہ سن کر ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ واللہ ہم تو ان کو اجازت نہ دیں گے کیونکہ اس طرح وہ گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ تراش لیں گی پس واللہ ہم ان کو اس کی اجازت نہ دیں گے مجاہد کہتے ہیں کہ معارضہ حدیث پر عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے اور بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پیش کر رہا ہوں کہ عورتوں کو اجازت دو اور تو کہتا ہے کہ ہم اجازت نہ دیں گے پا نبی مالک یحیی بن سعید حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم عورتوں کا یہ حال دیکھ لیتے جو اب عورتوں نے بنا رکھا ہے تو بلا شباہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان کو مسجد جانے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا یا یا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تھا انہوں نے جواب دیا ہاں ابن مسننہ عمرو بن عاصم حمام قطاداہ مورک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا کمراہ میں نماز پڑھنا گھر آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا کمراہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یعنی عورت جس قدر بھی پردا اختیار کرے گی اسی قدر بہتر ہے سہن میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں کمراہ میں نماز پڑھنا افضل ہے اور کمراہ میں نماز پڑھنے کے مقابلہ میں کمراہ کے اندر بنی ہوئی کوٹھری میں نماز پڑھنا افضل ہے ابو معمر عبدالوارس نافع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم اس دروازہ کو عورتوں کے لئے چھوڑ دیں تو مناسب ہے حضرت نافع کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ابن عمر زندگی بھر اس دروازہ سے داخل نہیں ہوئے ابو تعبود رحمہ اللہ تعالی اللہ علیہ کہ اس حدیث کو اسمائل بن ابراہیم نے بواستہ عیوب نافع سے روایت کیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور یہی صحیح ہے احمد بن سوالح انبساہ یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اتمینان سے چلتے ہوئے آؤ جس قدر نماز مل جائے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ لو اور جتنی چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ زبیدی ابن ابی زعب ابراہیم بن سعد معمر اور شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے لفظ فاتم روایت کیا ہے اور زہری سے صرف قبع یعنا نے فقز روایت کیا ہے اور محمد بن عمرو نے بواستہ ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر بن ربیعہ نے بواستہ عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاتم ذکر کیا ہے نیز ابو مسعود ابو قطاداہ اور حضرت انس ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاتم ہی روایت کیا ہے ابو ولید شعباہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے لئے سکون وقار کے ساتھ آؤ اور جتنی پاؤ اس کو پڑھ لو اور جتنی جاتی رہے اس کو بعد میں پورا کر لو ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن سیرین نے بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وَلْيَقْذِ روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو رافع نے ذکر کیا ہے اور حضرت دونوں مروی ہیں یعنی اس لفظ میں ابو ذر کی طرف سے اختلاف واقع ہوا ہے موسی موسی اسماعیل وحیب سلیمان اسود ابن متوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا کوئی شخص نہیں ہے جو اس پر صدقاہ کرے یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھے حفظ بن عمر شعباہ یعلا بن عطا جابر حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس وقت وہ نوجوان لڑکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تب دو آدمی مسجد کے ایک کونہ ہمیں بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا تو وہ ڈڑتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی بولے ہم اپنے گھر میں پڑھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو جب تم میں سے کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ لے اور پھر امام کے پاس اس حال میں کہ امام نے نماز نہیں پڑھی ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے یہ نماز اس کے لئے نفل ہو جائے گی ابن معاز شعباہ یعلا عطا حضرت جابر بن یزید کے والد روایت کرتے ہیں کہ میں نے منا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صباح کی نماز پڑھی باقی مضمون پہلی حدیث کی طرح ہے قتیباہ قتیباہ معن بن عیسی سعید بن سائب نوح بن سعسعاہ حضرت یزید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا کیونکہ میں نماز پڑھ چکا تھا راوی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید عامر کو بیٹھا ہوا دیکھا تو بلا کر اسے پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو راوی کا بیان ہے کہ اس پر حضرت یزید بن عامر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اسلام لا چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پھر تم لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل کیوں نہیں ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر پر نماز پڑھ چکا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کے پاس آؤ اور ان کو نماز پڑھتا ہوا پاؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہو جاؤ اگرچہ تم پہلے نماز پڑھ چکے ہو تو یہ نفل ہو جائے گی اور وہ فرض شمار ہوگی احمد بن سوال علی بن وحب عمرو بن بکیر حضرت عفیف بن عمرو بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بنی عصد بن حزیما کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی شخص گھر پر نماز پڑھ لے پھر مسجد میں آئے اور وہاں نماز ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں اگر میں نماز میں شریک ہو جاتا ہوں تو میرے دل میں ایک خلجان سا رہتا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی سوال ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے لئے بھی غنیمت کا ایک حصہ ہے یعنی نماز میں دوبارہ شریک ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ سواب ملتا ہے ابو کامل یزید بن زریع حسین عمرو بن شعیب سلیمان بن یسار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ میں بلات میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اس وقت نماز ہو رہی تھی اور ابن عمر نماز میں شریک نہیں تھے میں نے پوچھا کہ آپ جماعت میں کیوں شریک نہیں ہیں فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک نماز کو دن میں دو مرتبہ نہ پڑھو سلیمان بن داوود ابن وحب یحیی بن ایوب عبد الرحمن بن حرملا حبی علی حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی وقت پر امامت کرے گا تو اس کا ثواب امام کو بھی لے گا اور مقتدی بھی محروم نہ رہیں گے اور جو امام اس معاملہ ہمیں کوتاہی کرے اس کا گناہ اس پر ہوگا اور مقتدیوں پر نہ ہوگا حارون بن عباد مروان طلحاہ ام غراب اقیلاہ خرشتاہ بن حر فزاری کی بہن سلاماہ بنت حر سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور ان کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا ابو ولید شعباہ اسماعیل بن رجا عوص بن زمعج حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص قوم کی امامت کرے جو قرآن پاک کا اچھا اور پرانا قاری ہو اور اگر قراءت قرآن میں سب برابر ہو تو پھر وہ شخص امامت کا زیادہ حق دار ہے جس نے ان میں سب سے پہلے حجرت کی ہو اور اگر حجرت میں بھی سب برابر ہو تو وہ امامت کرے جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی شخص دوسرے کے گھر پر اس کی ایماؤ اجازت بغیر امامت نہ کرے اور نہ ہی اس کی حکومت کی جگہ پر اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھے شعباہ کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل سے پوچھا کہ عزت کی مخصوص جگہ سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا اس کا بستر ابن معاز شعباہ حدیث شعباہ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ لا یا ام الراجول الراجول یعنی کوئی شخص دوسرے کے یہاں امامت نہ کرے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یاہیہ قطان نے بھی شعباہ سے یہی روایت کیا ہے کہ قراءت میں مقدم ہو اسے آگے کیا جائے حسن حسن علی عبداللہ بن نمیر عمش اسماعیل بن رجا حس بن زمعج حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مروی ہے اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب لوگ قراءت میں برابر ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرے جو حدیث زیادہ جانتا ہو اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو وہ اقامت کرے جس کی حجرت پہلے اس حدیث میں فا قدام ہم قراءت نہیں ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد عیوب حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے ٹھہرتے تھے پس جب وہ لوگ واپس ہوتے تو بھی ان کا گزر ہمارے پاس سے ہوتا لہذا وہ ہمیں بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے اور میں قوی حافظہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز کی تعالیم دی اور فرمایا امامت وہ شخص کرے جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو اور میں قرآن کو بہت زیادہ جانتا تھا کیونکہ میں نے پہلے ہی سے قرآن کو یاد کر رکھا تھا لہٰذا ان لوگوں نے مجھے امام بنا دیا پس میں ان کی امامت کرتا تھا اور میں زرد رنگ کی ایک مختصر سی چادر اوڑھے رکھتا تھا جس کی بنا پر جب میں سجدہ کرتا تو میرا سطر کھل جاتا یہ دیکھ کر ایک عورت بولی اپنے قاری کا سطر ہم سے چھپاؤ تو انہوں نے مجھے امان کا بنا ہوا ایک کرتا خرید کر دیا اور اسلام کے بعد مجھے اس کرتا سے زیادہ خوشی کسی چیز کی نہیں ہوتی تھی پس میں ان کی امامت کرتا تھا اور اس وقت میں ساتھ یا آٹھ سال کا لڑکا تھا نفیلی زہیر آسم حضرت عمر بن سلمہ سے یہی حدیث ایک دوسری سند سے مروی ہے اس میں ہے کہ میں ایک چادر اوڑ کر امامت کرتا تھا جس میں شگاف تھا اور جوڑ لگا ہوا تھا جب میں سجدہ ہمیں جاتا تو میری سرین کھل جاتی قطعباہ وقیع مسعر بن حبیب حضرت عمرو بن سلمہ بواستاہ سلمہ روایت ہے کہ ان کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت کون کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے برابر کسی کو قرآن یاد نہ تھا انہوں نے امامت کے لیے مجھے آگے بڑھا دیا جبکہ میں بچا تھا اور ایک تہبند باندھے ہوئے تھا پھر میں قبیلہ جرم کے کسی مجمعہ میں نہ ہوتا مگر میں ہی ان کا امام ہوتا اور آج تک میں ان کے جنازوں کی نماز پڑھتا رہا ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو یزید بن حارون نے بواستا مسعر بن حبیب بسند عمرو بن سلمہ روایت کیا ہے اس میں یوں ہے کہ جب میری قوم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس روایت میں ان کے والد کا ذکر نہیں ہے قاع نبی انس ابن عیاز حیسم بن خالد ابن نمیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مہاجرین عصباح میں آئے تو ابو حزیفہ کے آزاد کردا غلام سالم لوگوں کی امامت کرتے تھے اور ان کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا حیسم نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ان مہاجرین میں عمر بن خطاب اور ابو سلمہ بن اسد بھی تھے مسدد مسلمہ بن محمد واحد خالد ابو قلاباہ حضرت مالک بن حویرس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یا ان کے کسی ساتھی سے کہا جب نماز کا وقت آئے تو ازان دو اور تکبیر کہو پھر تم دونوں میں سے امامت وہ کرے جو عمر میں بڑا ہو سلمہ کی روایت میں ہے کہ اس زمانہ میں ہم دونوں علم میں برابر تھے اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کی زیادتی کی وجہ ترجیح قرار دیا اور اسماعیل کی حدیث میں یہ ہے کہ خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلاباح سے پوچھا کہ قرآن کہا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے علم کو وجہ ترجیح قرار کیوں نہیں دیا ابو قلاباح نے جواب دیا کہ وہ دونوں قرآن جاننے میں برابر تھے عثمان بن ابی شہباہ حسین بن عیسی حکم بن عبان اکریمہ حکم بن عبان اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ازان وہ دے جو تم میں سے بہتر نیک سوال ہو اور امامت وہ کرے جو تم میں اچھا قاری ہو عثمان بن ابی شیباہ وقیع بن جراح ولید بن عبداللہ بن جمع عبدالرحمن بن خلاد عبداللہ بن نوفل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوا بدر میں تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ جنگ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائیے وہاں میں بیماروں زخمیوں کی دیکھ بھال کروں گی شاید اللہ تعالی مجھے بھی مرتبہ شہادت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہی گھر میں رہو اللہ تعالی تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ان کا نام ہی شہیدہ ہو گیا تھا راوی کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں ایک معزن مقرر کرنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام اور ایک باندی کو مدبر کیا تھا یعنی اپنے مرنے کے بعد آزادی کا وعداہ ایک دن غلام اور باندی نے مل کر رات میں ایک چادر سے ان کا گھلہ گھونٹ کر مار ڈالا اور بھاگ نکلے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کو ان دونوں کا پتا ہو یا جس نے ان کو کہیں دیکھا ہو وہ ان کو پکڑ لائے پس وہ لائے گئے اور ان کے لئے پھانسی کا حکم ہوا اور مدینہ ہمیں پھانسی دیے جانے کا یہ پہلا واقعہ تھا حسن بن حمد محمد بن فزیل ولید بن جمع عبد رحمان بن خلاد حضرت ام ورقاہ بنت عبد اللہ بن حارس سے اسی طرح روایت ہے مگر پہلی حدیث مکمل ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کے گھر ان سے ملنے جاتے تھے اور ان کے لئے ایک معزن مقرر کر دیا تھا جو ان کے لئے ازان دیتا تھا اور آپ صلی اللہ وآلہ 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 بن عبد ان کی امامت کرے اور دوسرے وہ شخص جو وقت نکلنے کے بعد نماز کے لئے آئے تیسرے وہ شخص جو کسی آزاد عورت کو غلام بنا لے احمد بن سوالح ابن وحب معاویہ بن سوالح علاء بن حارس مکحول ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے ہر مسلمان کی اختدا میں چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار اور اگرچہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا بھی مرتقب ہو محمد بن عبد الرحمن ابو عبد اللہ ابن مہدی عمران قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ابن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا تھا وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالانکہ وہ نابی نہ تھے مسلم بن ابراہیم ابان بدیل ابو عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مالک بن حویرس ہماری نماز پڑھنے کی جگاہ آتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب تکبیر ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیے انہوں نے کہا اپنے میں سے کسی کو نماز پڑھانے کے بھی آگے بڑھاؤ اور میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا کہ میں نے تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھائی فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں سے ملنے کے لئے جائے وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ انہی میں سے کوئی شخص امامت کرے احمد احمد سنان احمد بن فرات ابو مسعود یعلا عمش ابراہیم حمام حمام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائین میں ایک دکان پر کھڑے ہو کر امامت کی حضرت ابو مسعود نے ان کی قمیز پکڑ کر ان کو نیچے کھینچ لیا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہا ہاں جب تم نے مجھے کھینچا تو مجھے یاد آ گیا تھا احمد بن ابراہیم حجاج ابن جریج ابو خالد حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو مدائین میں امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا کہ جب نماز کھڑی ہوئی تو امار آگے بڑھے اور ایک دکان پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے اور لوگ دکان سے نیچے تھے یہ دیکھ کر حضرت حزیفہ آگے بڑھے اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے حضرت امار نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ حضرت حزیفہ نے ان کو دوکان سے نیچے اتار لیا جب حضرت امار نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حزیفہ نے ان سے کہا کہ کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب کوئی شخص قوم کی امامت کرے تو وہ ان سے اونچی جگاہ پر کھڑا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہی فرمایا تھا یا اس سے ملتا جلتا مضمون فرمایا تھا حضرت امار نے کہا جب آپ نے میرے ہاتھ پکڑے تو مجھے یاد آ گیا تھا اس لیے میں آپ کے کہنے پر پیچھے ہٹ گیا تھا عبید اللہ بن عمر بن میس راہ یحیی بن شعید محمد بن عجلان عبید اللہ بن مقسم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنے لوگوں میں آ کر وہی نماز پڑھاتے مسدد سفیان عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کرتے قانبی مالک ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہینی کروٹ چھل گئی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہم لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا وَلَكَلْ حَمْدَ کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھو عثمان عثمان عبی شیباہ جریر وقیع عمش عبی صفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھوڑے پر سوار ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ایک درخت کی جڑ میں گرا دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاؤں میں چھوٹ آ گئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی عیادت کی غرض سے گئے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہیں اور بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑ رہے ہیں پس ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم کو اپنے پیچھے کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا جب ہم دوسری مرتبہ آپ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لئے آئے تو آپ سلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرض نماز بیٹھ کر پڑھائی ہم لوگ بھی آپ سلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے آپ سلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھ ہو اور جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہو اور تم ایسا مت کرو جیسا کہ اہل فارس اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے تھے یعنی وہ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ کھڑے رہتے ہیں سلیمان بن حرب مسلم بن ابراہیم وہیب مسعب بن محمد ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب تک وہ تکبیر نہ کہے تم بھی نہ کہو اور جب وہ سمیع اللہ لی من حمیدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو اور مسلم کی روایت میں اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب تک وہ سجدہ نہ کرے تم بھی نہ کرو اور جب وہ یعنی امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو ابو دعود کہتے ہیں کہ سلیمان بن حرب نے جب یہ حدیث بیان کی تو یہ کلمہ ربنا لکل حمد میں ان سے نہیں سمجھ سکا یہاں تک کہ مجھے میرے ان ساتھیوں نے سکھایا جو میرے ساتھ سماع حدیث میں شریک تھے محمد بن آدم ابو خالد ابن عجلان زید بن اسلم ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پھر پوری حدیث بیان کی اور اتنا زیادہ کیا کہ جب وہ قراءت کرے تو تم خاموش رہو ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ یہ زیادتی یعنی اذا قراء فانسی تو محفوظ نہیں ہے اور ہمارے نزدیک یہ زیادتی ابو خالد کا وہم ہے قانبی مالک حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور باقی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اشارہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے لہٰذا جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو قطعباہ بن سعید یزید بن خالد بن موہب لیس ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ با آواز بلند تکبیر کہتے جاتے تھے تاکہ لوگ ان کی تکبیر سن لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر بیٹھے ہوئے اور بیماری کی بنا پر آہستاہ ہو رہی تھی پھر پوری حدیث بیان کی عبداہ بن عبداللہ زید ابن حباب محمد بن سوالح حسین سعد بن معاز عسید بن حزیر سے روایت ہے کہ وہ امامت کرتے تھے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا امام بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو ابو داوود نے کہا کہ یہ حدیث متصل اسناد نہیں ہے موسی بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ام حرام کے پاس آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھی اور خجور پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خجور کو اپنے برطن میں ڈال دو اور گھی اپنی مشک میں بھر لو کیونکہ میں روزے سے ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں دو رقت نماز پڑھائی ام سلیم اور ام حرام بھی پیچھے کھڑی ہو گئیں ثابت کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرش پر اپنی داہینی جانب کھڑا کیا حفظ بن عمر شعبہ عبداللہ بن مختار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کی جس میں ایک عورت بھی شامل تھی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی داہینی جانب کھڑا کیا تھا اور عورت کو اپنے پیچھے مسدد یحییٰ عبد المالک بن ابی سلیمان عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالاہ میں مونہ کے پاس رہا پس رات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور مشک کا موہ کھول کر وضو کیا پھر اس کا موہ بند کر دیا اس کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے میں بھی اٹھا اور اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا پھر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا داہینہ پہلو پکڑا اور پیچھے سے گھوما کر اپنی داہینی جانب کھڑا کر لیا پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ گی عمرو بن عون حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی واقعہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر یا یہ کہا کہ میرے سر کے بال پکڑ کر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا قاع نبی مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دادی ملیکہ نے کھانے پر بلایا جس کو خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا کر نماز پڑھی اور فرمایا کھڑی ہو جاؤ میں تم کو نماز پڑھاتا ہوں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور ایک پرانا بوریا جو پڑے پڑے کالا ہو گیا تھا اس پر پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پچھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور میں اور میرا بھائی یتیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور بھڑیا ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو رقتیں پڑھائیں اور فارغ ہو گئے عثمان بن عبی شہباہ محمد بن فزیل حارون بن انتراہ عبد الرحمن بن اسود کے والد سے روایت ہے کہ القماہ اور اسود نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ محمد سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور کافی دیر تک ان کے دروازہ پر بیٹھے رہے اتنے میں ایک باندھی آئی اور اس نے اطلاع دے کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے لئے اندر آنے کی اجازت طلب کی انہوں نے اجازت دے دی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے مسدد یحیہ سفیان یعلا بن عطا جابر بن یزید بن اسود اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو قبلہ کی طرف سے پھر گئے محمد بن رافع ابو احمد ابو احمد مسعر ثابت بن عبید حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داہینی طرف ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے ابو طوبہ ربیع بن نافع عبدالعزیز بن عبد المالک عطا حضرت مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام اس مقام پر نفل یا سنت نماز نہ پڑھے جہاں وہ فرض نماز پڑھا چکا ہے بلکہ اس جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ عطا خراسانی نے مغیراہ بن شعبہ کو نہیں پایا یعنی یہ حدیث منقطع ہے احمد بن یونس زہیر عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عبد الرحمن بن رافع بکر بن سواد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام نماز کے ارکان مکمل کر کے قعدہ اخیراہ میں بیٹھ جائے اور پھر اس کو گفتگو کرنے سے پہلے یعنی سلام سے پہلے حدث پیش آ جائے تو اس کی نماز پوری ہو گئی اور مقتدیوں میں سے ان مقتدیوں کی بھی نماز پوری ہو گئی جو نماز پوری کر چکے ہیں اور جن کی نماز ابھی پوری نہیں ہوئی تھی بلکہ نماز کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا ان کی نماز فاسد ہو جائے گی عثمان بن عبی شعباہ وقیع سفیان ابن عقیل محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی تحارت ہے اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام ہے مسدد یحیہ ابن عجلان محمد بن یحیہ بن حبان ابن محیریز حضرت معاویہ بن عبی سفیان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجود میں مجھ سے آگے مت نکلو کیونکہ میں تم سے پہلے جس قدر بھی جلدی رکوع میں جاؤں گا تم اتنا پا لوگے جب میں سر اٹھاؤں گا کیونکہ میں موٹا ہو گیا ہوں حفظ بن عمر شعبہ ابو اسحاق عبداللہ بن یزید حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو فوراں کھڑے ہو جاتے اور جب دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جا رہے ہیں تو وہ بھی سجدہ میں چلے جاتے زہر بن حرب حارون بن معروف حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پس ہم میں سے کوئی پیٹھ نہ جھکاتا تھا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکوع میں نہ دیکھ لیتا ربیع بن نافع ابو اسحاق محارب بن دیسار عبداللہ بن یزید حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو وہ بھی رکوع کرتے اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لی من حمیدہ کہتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہہ دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سجدہ کے لیے زمین پر رکھ دی ہے پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے یعنی سجدہ میں جاتے حفظ بن عمر شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص امام سے پہلے سجدہ سے سر اٹھائے کیا وہ اس بات سے نہیں درتا کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کا سر کر دے یا اس کی شکل گدھے کی بنا دے محمد بن علا حفظ بن بغیل زائدہ مختار بن فلفل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کی رغبت دلائی اور منع کیا اس بات سے کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چل دیں قانبی مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا درست ہے مسدد سفیان ابو زناد عارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کچھ حصہ نہ ہو یعنی کندھا برہنا ہو مسدد یحیہ اسماعیل حشام بن ابی عبداللہ یحیہ بن ابی کثیر اقریماح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کے داہین پلے کو بائیں کندھے پر ڈال لے اور بائیں پلے کو دائیں کندھے پر قطعباہ بن سعید لیس یحیہ بن سعید ابو اماماہ بن سہل حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قطعباہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح کہ آپ نے اس کپڑے کو لپیٹ رکھا تھا اس طرح کہ اس کا داہینہ کناراہ بائیں کندھے پر تھا اور بائیں کناراہ داہینے کندھے پر تھا مسدد ملازم بن عمر عبداللہ بن بدر قیس بن طلق حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر ایک شخص آیا اور بولا اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اور تہبند کو ڈبل کر کے اوڑ لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں یعنی ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہونا ضروری نہیں تو پھر ایک کپڑے میں نماز کیوں درست نہ ہوگی محمد بن سلیمان وقیع سفیان ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ازاریں تہبند اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے تھے تنگ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بچوں کی طرح پس کسی نے کہا کہ اے عورتوں اپنے سر نہ اٹھانا جب تک کہ مرد نہ اٹھ جائیں ابو ولید زائدہ ابی حسین ابو سوالح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کا ایک حصہ میں اوڑے ہوئے تھی قاع نبی عبد العزیز ابن محمد موسیٰ بن ابراہیم حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شکاری آدمی ہوں تو کیا میں ایک کرتاہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس کو باندھ لو اگرچہ ایک ہی کانٹے سے باندھو تاکہ سطر نہ کھولے محمد بن حاتم بن بزیع یحیٰ بن ابی بکیر اسرائیل ابی حامل ابو دعوود حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے ہم کو صرف ایک کرتاہ پہن کر نماز پڑھائی جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر چادر بھی نہ تھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قمیز کرتاہ میں نماز پڑھتے دیکھا ہے حشام بن عمار سلیمان بن عبدالرحمن یحیٰ بن فضل حاتم حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم جابر بن عبداللہ کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور میں ایک چادر اڑھے ہوئے تھا میں اس کے کناروں کو اُلٹنے لگا لیکن اس میں گنجائش نہ تھی پر اس میں کنارے لگے ہوئے تھے میں نے اُلٹ کر استعمال کیا اور جھک گیا اور گردن سے اس کو روکے رہا تاکہ وہ گر نہ پڑے پھر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھوما کر اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا پھر ابن سخر آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا یہاں تک کہ ہم کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سمجھ نہیں پا رہا تھا پھر میں سمجھ گیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تہبند باندھنے کا اشارہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر میں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چادر کشادہ ہو تو اشتعمال داہنہ کی ناراہ پائیں کندھے پر اور بائیں کی ناراہ داہنے کندھے پر ڈالنا کر لیا کرو اور جب چادر تنگ ہو تو اس کو کمر پر باندھ لو زید بن اقزم ابو داود ابو عواناہ آسم ابو عثمان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نماز میں اپنا تہبند تخنوں سے نیچے تک از راہِ تکبر لٹکائے اللہ اس پر نہ جنت حلال کرے گا اور نہ جہنم حرام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو آسم سے ایک جماعت نے حضرت ابن مسعود پر موقوف کیا ہے جن میں حماد بن سلمہ حماد بن زید ابو الاحوس اور ابو معاویہ ہیں موسیٰ بن اسماعیل یحیہ ابو جعفر عطا بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جا کر وضو کر اس نے جا کر وضو خیحہ اور جب وہ وضو کر کے آیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جا کر وضو کر اس نے جا کر وضو کیا جب وہ آیا تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو کرنے کا حکم کیوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالی اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو تہبند لٹکا کر نماز پڑھتا ہو سلیمان بن حرب حماد عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس دو قپڑے ہوں تو ان دونوں قپڑوں میں نماز پڑھے اور اگر اس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو تو اس کا تہبند بنا کر باندھ لے اور یہودیوں کی طراح نہ لٹکائے محمد بن یحییٰ بن فارس سعید بن محمد ابو تمہلاح یحییٰ بن وازیح عبداللہ بن بریداح حضرت بریداح سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس طراح پر کہ اس کا داہینہ کناراہ بائیں کندھے پر اور بائیں کناراہ داہینے کندھے پر نہ ہو اور اسی طراح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے بغیر محض ایک پائجاماہ میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے قاع نبی مالک محمد بن زید بن قنفز کی والدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے فرمایا ہم نماز پڑھتے تھے ایک دو پتاہ اور ایک لمبا کرتاہ میں جو پاؤں کے اوپر والے حصہ کو ڈھک لیتا تھا مجاہد بن موسیٰ عثمان بن عمر عبد الرحمن بن عبداللہ ابن دینار محمد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت صرف ایک کرتاہ اور ایک دو پتاہ میں بغیر ازار کے نماز پڑھ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جبکہ کرتاہ پورا ہو اور اس کو پاؤں تک چھپا لے ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ اس حدیث کو مالک بن انس بکر بن مزر حفظ بن غیاس اسماعیل بن جعفر ابن ابی زعب اور ابن اسحاق نے محمد بن زید سے عن امہ ام سلمہ سے روایت کیا ہے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر نہیں کیا بلکہ سب نے حضرت ام سلمہ پر موقوف کیا ہے محمد بن مسنہ حجاج بن منحال حمد قطاداہ محمد بن سیرین صفیہ بنت حارس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بالغ عورت کی نماز دو پٹاہ کے بغیر قبول نہیں فرماتا ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو شعید بن ابی عروبہ نے باروایت قطاداہ بواستاہ حسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے محمد بن عبید حمد بن زید ایوب محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا صفیہ ام تلہا تلہات کے پاس گئیں ان کی لڑکیوں کو دیکھا تو کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجراہ میں تشریف لائے میرے پاس ایک لڑکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لنگی مجھے دی اور کہا اسے پھاڑ کر دو ٹکڑے کر کے اس لڑکی کو دے دو اور ایک اس کو جو ام سلمہ کے پاس ہے کیونکہ میں اس کو یا یہ فرمایا کہ ان دونوں کو بالغ سمجھتا ہوں ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو ہشام نے بھی محمد بن سیرین سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن علا ابراہیم بن موسیٰ ابن مبارک حسین بن زکوان سلیمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں صدل کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح دورانے نماز چہرہ دھانپ لینے سے بھی منع فرمایا ہے محمد بن عیسیٰ بن طبع حجاج ابن جریج سے روایت ہے کہ میں نے عطا کو اکثر بحالت صدل نماز پڑھتے دیکھا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ پہلی حدیث کو قیسان بواستہ عطا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں صدل کرنے سے منع فرمایا ہے عبید اللہ بن معاز عشعس محمد بن سیرین عبداللہ بن شقیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اوڑھنے کی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے حسن بن علی عبدالرزاق ابن جریج عمران بن موسیٰ سعید بن ابی سعید حضرت سعید بن ابی سعید مقبوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو رافع کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردا غلام تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹے حسن کے پاس سے گزرے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر گردن کے پیچھے ڈال رکھا تھا ابو رافع نے اس کو کھول دیا حضرت حسن نے ان کی طرف غصہ سے دیکھا ابو رافع نے ان سے کہا کہ اپنی نماز پڑھو اور غصہ مت کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بالوں کا جوڑا شیطان کی جائے نشست ہے محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس بکیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کرتا غلام قریب سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن حارس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کے سر میں پیچھے کی طرف جوڑا بندھا ہوا تھا عبداللہ بن عباس ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کا جوڑا کھولنے لگے وہ اس وقت خاموچ رہے مگر جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ابن عباس کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم نے میرا جوڑا کیوں کھولا عبداللہ بن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ سل اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو مسدد یحیہ ابن جریج محمد بن عباد بن جعفر ابن سفیان حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بن عباد بن جعفر ابو سلمہ بن سفیان عبداللہ بن مسیب عبداللہ بن عمر عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ہمیں صباح کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صورت مومنون پڑھنی شروع کی جب حضرت موسیٰ حارون علیہ مسلام کا ذکر آیا یا یہ کہا کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ مسلام کا تذکرہ آیا یعنی محمد بن عباد کو شک ہوا یا عباد کے شیوخ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے کرنے اختلاف کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانسی آئی پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراءت چھوڑ دی اور رکوع کر دیا اور اس وقت عبداللہ بن سائب موجود تھے موسی بن اسماعیل حماد بن سلمہ ابو نعام حماد بن نزرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں طرف رکھ لئے جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال ڈالے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اپنے جوتے کیوں اتار لوگوں نے جواب دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور بتایا کہ تمہارے جوتوں میں نجاست لگی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لے اگر جوتوں پر گندگی یا نجاست لگی ہو تو ان کو زمین پر رگڑ دے اس کے بعد ان کو پہن کر نماز پڑھے موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو نعاماہ سعادی ابو سعید بکر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اس میں بجائے لفظ قزر کے لفظ خبس ہے اور دونوں ہی جگاہ خبس استعمال ہوا ہے قطعباہ بن سعید مروان بن معاویہ حلال بن میمون یعلا بن شداد شداد بن عوص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے مسلم بن ابراہیم علی بن مبارک حسین عمرو بن شعیب بسند والد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں سمیت اور بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں نماز پڑھتے دیکھا ہے حسن بن علی عثمان بن عمر سوال بن رستم ابو عامر عبد رحمان قیس یوسف بن ماحق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے جوتے اتار کر نہ داہینی طرف رکھے اور نہ بائیں طرف کیونکہ وہ دوسری نمازی کے لیے داہینی طرف ہے ہاں اگر کوئی بائیں طرف نہ ہو تو بائیں طرف رکھ لے اور بہتر یہ ہے کہ اپنے جوتوں کو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لے عبدالوحاب بن نجدہ بقیہ شعیب بن اسحاق محمد بن ولید سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے اتار لے اور کسی کو جوتوں کی وجہ سے تکلیف نہ دے بلکہ ان کو یا تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لے یا پھر جوتے پہنے پہنے نماز پڑھے عمرو بن آن خالد عبداللہ بن شداد حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہوتی تھی حالت حیض میں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا میرے بدن سے چھو جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر نماز پڑھتے تھے عبید اللہ بن معاز شعباہ انس بن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری شخص نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موٹا آدمی ہوں اور اپنے موٹا پہ کی بنا پر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھانا تیار کرایا اور اپنے گھر بلا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نماز پڑھئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز معلوم کر سکوں اور اس کی پیروی کر سکوں پس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک چٹائی کا کناہ راہ دھویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کر دو رقت نماز ادا فرمائی ابن جارود نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات الزحا پڑھا کرتے تھے حضرت انس نے کہا کہ اس دن کے سوا تو میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مسلم بن ابراہیم مسنہ بن سعید قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم سے ملنے جایا کرتے تھے اگر کبھی وہیں نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے فرش پر نماز پڑھ لیتے تھے جو ایک بوریاہ تھا اور ام سلیم اس کو پانی سے دھو دیتی تھی عبید اللہ بن عمرو بن میسرا ابو عثمان بن ابی شہباہ ابو احمد یونس بن حارس ابو عون حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چٹائی پر اور دباغت شدا چمڑے پر نماز پڑھ لیتے تھے احمد احمد حمبل بشر بن مفزل غالب بکر بن عبد اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم شدید گرمی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اگر ہم میں سے کوئی گرمی کی شدت کی بنا پر زمین پر سجدہ نہ کر سکتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا عبداللہ بن نفعلی زہیر سلیمان عمش مسیب بن رافع تمیم بن طرف حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس طرح صفے نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے حضور کیس طرح صفے باندھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ آگے کی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں عثمان بن ابی شہباہ وقیع بن زکاریہ بن ابی زائدہ ابو قاسم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تین مرتبہ فرمایا تم اپنی صفوں کو برابر کر لو یا تو اپنی صفوں کو برابر کر لو ورنہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا نعمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کندھے سے کندھا گھٹنے سے گھٹنا اور ٹکھنے سے ٹکھنا ملا کر کھڑا ہو جاتا تھا موسی بن اسماعیل حماد سیماک بن حرب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہم کو صفوں میں اس طرح برابر کرتے تھے جس طرح تیر کی لکڑی برابر کی جاتی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم کو گمان ہو گیا کہ ہم یہ بات سیکھ گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم ہماری طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنا سینہ آگے کو نکالے ہوئے ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو برابر کر لو ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا حناد بن سری ابو عاصم بن جواس ابو احوص منصور طلہا عبد الرحمن بن عوصاجا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صف کے اندر آتے تھے اور ہمارے سینوں اور مونڈھوں کو برابر کرتے تھے اور فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے نہ رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پہلی صف والوں پر اللہ تعالی اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں عبید اللہ بن معاز خالد بن حارس حاتم ابن ابی صغیرا سماک حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ ہماری صفوں کو برابر کرتے جب صفیں برابر ہو جاتیں تب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تکبیر کہتے یعنی نماز شروع فرماتے عیسیٰ بن ابراہیم ابن وحب قطعب باہ بن سعید لیس ابن وحب معاویہ بن سوالح ابو ظاہریہ کسیر بن مراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فتیبہ کی روایت یوں ہے ان ابی ظاہریہ ان ابی شجراہ اس میں عبداللہ بن عمر کا ذکر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرو مونڈھوں کو برابر کرو اور ان جگہوں کو بند کرو جو خالی رہ جائیں اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ قیسہ بن ابراہیم نے بی ایدی اخوان کم کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور شیطان کے واسطے صفوں میں جگاہ نہ چھوڑو جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا اور جو شخص صف کو کٹے گا اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت سے کٹ دے گا یعنی محروم کر دے گا ابو داود رحمہ اللہ تعالی اللہ علیہ کہ ابو شجرا راوی کسیر بن مرہ ہے مسلم بن ابراہیم ابان قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور ایک صف دوسری صف کے نزدیک رکھو یعنی درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو اور گردنوں کو بھی برابر رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضاہ میں میری جان ہے میں شیطان کو صف میں خالی جگاہ سے یوں گھستے ہوئے دیکھتا ہوں گویا وہ بکری کا بچہ ہے ابو ولید سلمان بن حرب شعب قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر کرو کیونکہ صفوں کا برابر کرنا تکمیل نماز ہی کا ایک حصہ ہے قطعباہ حاتم بن اسماعیل مسعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر محمد بن مسلم بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز حضرت انس بن مالک کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے یہ لکڑی کیوں رکھی ہے میں نے کہا نہیں فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس لکڑی پر رکھتے تھے اور فرماتے تھے برابر ہو جاؤ اور صفوں کو سیدھا کرو مسدد حمید بن اسود مسعب بن ثابت محمد بن مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ایک دوسری سند سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اس لکڑی کو داہین ہاتھ میں لے کر التفات کرتے ہوئے فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور صفوں کو برابر کرو پھر اس لکڑی کو بائیں ہاتھ میں لیتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور صفوں کو درست کرو محمد بن سلیمان عبدالوحاب ابن عطا سعید قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اگلی صفوں کو پورا کرو پھر اس کو جو اس کے بعد ہو تاکہ اگر صف پوری ہونے میں کوئی قصر رہ جائے تو وہ آخری صف میں ہو ابن بشار ابو عاصم جعفر بن یحیہ بن سوبان عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے مونڈھے نماز میں نرم رہتے ہیں محمد بن بشار عبد الرحمن صفیان یحیہ بن حانی حضرت عبد الحمید بن محمود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی حجوم کے سبب ہم ستونوں کے بیچ ڈال دیے گئے اور ہم آگے پیچھے ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ اہد رسالت میں اس سے بچتے تھے ابن کسیر سفیان عمش حماراہ بن عمیر ابو معمر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب وہ لوگ رہیں جو بالغ اور باشعور ہیں پھر وہ جو ان سے قریب ہیں اور پھر وہ جو ان سے قریب ہیں مسدد یزید بن زریع خالد ابو مشعر ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے بھی اسی کے مثل روایت ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اختلاف نہ کرو یعنی آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف واقع ہو جائے گا اور مسجدوں میں بازار کی طراح شور و شغب سے پرہیز کرو اگر ضرورت ہو تو آہستگی سے گفتگو کرو آہستگی عثمان بن عبیش شعباہ محاویہ بن ہشام سفیان عثمان بن زید عثمان بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی صفح اول میں داہنی جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں عیسی بن شازان عیاش عبد العلا قرآہ بن خالد بودیل شہر بن حوشب حضرت عبد رحمان بن غنم سے روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری نے کہا کہ کیا میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے پہلے مردوں کی صف بنائی پھر ان کے پیچھے نابالغ لڑکوں کی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ابو مالک نے آپ کی نماز کا تذکرہ کر کہا کہ آپ نے فرمایا نماز اس طرح ہوتی ہے عبدالعلا نے کہا میرا خیال ہے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت کی نماز یہی ہے محمد محمد صباح بزار خالد اسماعیل بن سہیل بن عبیس وآلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف ان کی صف آخری صف ہے کیونکہ وہ عورتوں کی صف سے متصل ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور بری صف ان کی پہلی صف ہے کیونکہ وہ مردوں کے قریب ہے یحیی بن معین عبد الرزاق اقریما بن عمار یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا لوگ پہلی صف سے دور ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو جہنم میں بھی سب سے پچھلے درجاہ میں ڈالے گا موسی موسی اسماعیل محمد بن عبداللہ ابو اشحب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آگے آؤ اور میری پیروی کرو اور جو لوگ تمہارے پیچھے ہیں وہ تمہاری پیروی کریں اور ایک وقت آئے گا جب لوگ پیچھے رہنا پسند کریں گے تو اللہ تعالی بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا جعفر بن مصافر ابن ابی فدیک یحیی بن بشیر بن خلاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا امام کو درمیان میں کھڑا کرو اور خالی جگہوں کو پر کرو سلیمان بن حرب حفظ بن عمر شعباہ عمرو بن مراہ حلال بن یصاف حضرت وابساہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک شخص کو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا حمید بن مسعداہ یزید بن زریع سعید بن ابی عروباہ زیاد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکراہ مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رکوع میں تھے تو انہوں نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا پھر اسی حالت میں صف کی طرف چلے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا تم میں سے کس نے صف میں داخل ہونے سے پہلے رکوع کیا تھا اور پھر چل کر صف میں شامل ہوا تھا اس پر ابو بکراہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں عبادت کے معاملہ میں مزید حرص عطا فرمائے مگر آئندہ ایسا نہ کرنا موسیٰ بن اسماعیل حماد زیاد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکراہ مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رکوع میں تھے تو انہوں نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا پھر اسی حالت میں صف کی طرف چلے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے صف میں داخل ہونے سے پہلے رکوع کیا تھا اور اور پھر چل کر صف میں شامل ہوا تھا اس پر ابو بکراہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں عبادت کے معاملہ میں مزید حرص عطا فرمائے مگر آئندہ ایسا نہ کرنا محمد بن کسیر اسرائیل سیماک موسیٰ بن طلحاہ حضرت طلحاہ بن عباد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تو نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی لکڑی رکھ لے یعنی گاڑ لے تو تیرے سامنے سے کسی کا گزرنا تجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے گا حسن بن علی حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے کچھ زائد ہوتی ہے حسن بن علی ابن نومیر عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے نکلتے تو برچہ لانے کا حکم فرماتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بتحا میں نماز پڑھائی زہر کی دو رقت اور عثر کی دو رقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برچی تھی اور برچی کے اس طرف عورتیں بھی جاتی تھیں اور گدھے بھی گزرتے تھے مسدد بشر بن مفزل اسماعیل بن امیہ ابو عمرو بن محمد بن حریس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے اگر کوئی چیز دستیاب نہ ہو تو اپنے سامنے ایک لکڑی ہی کھڑی کر لے اور اگر اس کے پاس لکڑی بھی نہ ہو تو پھر زمین پر سجدہ گاہ کے سامنے ایک خط ہی کھینچ لے پھر جو بھی سامنے سے گزرے گی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی محمد بن یحیہ بن فارس ابن مدینی سفیان بن اسماعیل بن امیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اس کے بعد راوی نے خط یعنی لکیر کھینچنے والی حدیث ذکر کی سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جس سے اس حدیث کو مضبوط کریں اور حدیث صرف اسی سند سے مروی ہے علی بن مدینی نے سفیان سے کہا کہ ابو محمد کے متعلق محدیسین اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ مجھے تو ابو محمد بن عمرو ہی یاد ہے سفیان کہتے ہیں کہ اسماعیل بن امیہ کی وفات کے بعد ایک شخص کوفا ہمیں آیا اور اس نے شیخ ابو محمد کو تلاش کیا وہ اسے مل گئے اس نے ان سے سوال کیا تو ان پر خلط ہو گیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے متعدد مرتبہ خط کی یہ کیفیت سنی ہے کہ وہ ارزن ہونی چاہیے اور ہلال کی طرح ہونی چاہیے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے مسدد سے سنا ہے انہوں نے ابن داود کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ خط لمبائی میں کھینچنا چاہیے عبداللہ بن محمد صوفیان بن عیناح سے روایت ہے کہ میں نے شریک کو دیکھا انہوں نے جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے عثر کی نماز پڑھائی اور اپنی ٹوپی اپنے سامنے بطور ستراہ رکھ لی یعنی نماز عثر میں عثمان بن ابی شہباہ وحب بن بقیہ ابن ابی خلف عبداللہ بن سعید عثمان ابو خالد حضرت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے تھے محمود بن خالد علی بن عیاش ابو عبیدہ ولید بن کامل حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب کسی لکڑی ستون یا درخت کو ستراہ بنا کر نماز پڑھتے تو اس کو اپنی دائیں یا بائیں عبرو کے مقابل رکھتے دونوں آنکھوں کے درمیان نہ رکھتے عبداللہ بن مسلمہ کا نبی عبدال مالک بن محمد بن ایمن عبداللہ بن یا عقوب بن اسحاق محمد بن قعب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے پیچھے نماز مت پڑھو جو سو رہا ہو یا باتیں کر رہا ہو محمد بن صباح بن صفیان عثمان بن ابی شہباہ حامد بن یحیی ابن سراح صفیان صفوان بن سلیم نافع جبیر حضرت سہیل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ستراح کی آڑ میں نماز پڑھے تو اسے ستراح سے قریب تر ہو جانا چاہیے تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو واقد بن محمد نے بطریق صفوان قن محمد سہل قن عبیح یا قن محمد بن سہل قن نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روایت کیا ہے اور بعض نے یوں کہا ہے قن نافع بن جبیر عن سہل بن سعد بہرحال اس کی اثناد میں اختلاف ہے قاع نبی عبدالعزیز بن ابی حازن حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی جائے قیام اور قبلہ یعنی سجدہ گاہ کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کے لائک جگہ رہتی تھی ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حدیث کے الفاظ نفیلی کے ہیں قانبی مالک زید بن اسلم عبد رحمان بن عبی سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے اور جہاں تک ممکن ہو اسے روکے اگر وہ نہ مانے تو اس سے قتال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے محمد بن علا ابو خالد ابن عجید جلان زید بن اسلم عبد الرحمن بن ابی سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ستراہ کی آڑ میں پڑھے اور اس کے قریب تر کھڑا ہو اس کے بعد سابقا مفہوم والی حدیث بیان کی احمد بن ابی سریج ابو احمد مسرراہ بن معبد حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عطا بن یزید لیسی کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے گھما دیا پھر نماز کے بعد فرمایا مجھ سے ابو سعید خدری نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے یہ کر سکے کہ کسی کو اپنے اور سجدہ گاہ کے درمیان سے نہ گزرنے دے تو ایسا ضرور کرے موسیٰ بن اسماعیل سلمان مغیراہ حمید ابن حلال حضرت حمید بن حلال ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید مروان کے پاس گئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ستراہ کی آڑ میں نماز پڑھے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کے سینہ پر مارے اور اگر وہ تب بھی نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے قاع نبی مالک ابی نظر عمر بن عبید اللہ بسر بن سعید سے روایت ہے کہ حزید بن خالد جہنی نے ان کو عبال جہیم کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرے عبو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر اس کا کیا گناہ ہوگا تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مقابلہ ہمیں چالیس دن کھڑا رہنا بہتر سمجھے ابو نظر کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس دن کہا یا چالیس مہینے یا چالیس سال جاتی ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی چیز پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر نہ ہو اور اس کے سامنے سے گدھا کالا کتہ اور عورت گزر جائے میں نے کہا کال رنگ کی کیا خصوصیت ہے اگر وہ سرخ زرد یا سفید ہو تو کیسا ہے فرمایا اے بھتیجے جو بات تم نے مجھ سے پوچھی ہے وہی بات میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تھی تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا کتہ شیطان ہوتا ہے مسدد یحیی شعباہ قطاداہ جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مردی ہے شعباہ نے اسے مرفوعا روایت کیا ہے کہ بالغ عورت اور کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سعید ہشام اور ہمام نے بروایت قطاداہ بواستاہ جابر بن زید اس کو حضرت ابن عباس پر موقوف کیا ہے محمد بن اسماعیل بنی حاشم معاز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے خریمہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن عباس نے مرفوع بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ستراہ کے بغیر نماز پڑھے تو کتے گدھے سور یہودی مجوسی اور عورت کا اس کے سامنے سے گزرنا اس کی نماز کو توڑ دیتا ہے البتہ اگر یہ چیزیں ایک پھینکے ہوئے ڈھیلے کی زد سے پرے ہو کر نکل جائیں تو نماز ہو جائے گی محمد بن سلیمان وقیع سعید بن عبد العزیز حضرت یزید بن نمران سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو تبوک میں دیکھا جو لنجا تھا اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلیمان سلیمان کسیر دیا دیا ہے اللہ اس کے پہوں کٹ دے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اسے ابو مسحر نے سعید سے روایت کرتے ہوئے قطعہ سلاتنا کہا ہے احمد بن سعید سلیمان بن داود ابن وحب معاویہ سعید بن غزوان حضرت غزوان سے روایت ہے کہ وہ مقام تبوک میں اترے وہ حج کے عرادہ سے نکلے ہوئے تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو لنجا تھا انہوں نے اس سے اس کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں لیکن تم اس بات کو اس وقت تک بیان نہ کرنا جب تک میں زندہ ہوں وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم مقام تبوک پر ایک درخت کے پاس اترے آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ ہمارا قبلہ ہے اور یہ کہہ کر آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی میں بچہ تھا میں دوڑتا ہوا آیا اور مسدد عیسی بن یونس حشام بن غاز عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ ازخر کی گھاٹی سے اترے نماز کا وقت ہوا تو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک دیوار کو قبلہ بنایا اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ہم آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک چوپ آیا جو آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا مگر آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کو روکے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک کو دیوار سے لگا دیا تاکہ وہ گزر نہ سکے آخر کار وہ پیچھے سے چلا گیا سلیمان سلیمان حرب حفظ بن عمر شعباہ عمرو بن مراہ یحیی بن جزار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک بکری کا بچاہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے سے گزر کر جانے لگا مگر آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم اس کو گزرنے سے روکے رہے مسلم بن ابراہیم شعباہ سعد بن ابراہیم عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور قبلہ کے درمیان تھی شعباہ کہتے ہیں میرا خیال ہے حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں حائزہ تھی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو زہری عطا ابو بکر بن حفظ عشام بن عرواہ عراق بن مالک عبو الاسود اور تمیم بن سلمہ سب نے ہی بواستہ عرواہ ابراہیم نے بواستہ اسود ابو زحا نے بواستہ مسروق اور قاسم بن محمد اور ابو سلمہ نے بلا واسطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے لیکن کسی نے بھی حضرت عائشہ کا یہ قول کہ میں حائزہ تھی ذکر نہیں کیا احمد بن یونس زہیر حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رات کی نماز پڑھتے تھے اور میں اس بستر پر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھنے کا اراد فرماتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھتی مسدد یحیی عبید اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا تم نے برا کیا جو ہمیں کتے اور گدھے کے مساوی کر دیا میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں جاتے تو میرا پاؤں ہلا کر اشارہ کرتے میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ سجدہ ہمیں چلے جاتے آسم بن نظر معتمر عبید اللہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں سوئی ہوئی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے در آن حالے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب آپ سجدہ ہمیں جاتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ مارتے میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں چلے جاتے عثمان بن ابی شعباہ محمد بن بشر قعنبی عبد العزیز ابن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی سمت میں لیٹی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کا ارادہ فرماتے تو مجھے اٹھنے کا اشارہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ عثمان بن ابی شعباہ سفیان بن عیناہ زہیر عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا جب کہ میں قریب البلوغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے تھے میں بعض صف کے سامنے سے گزر کر گدھی پر سے اترا اور چھوڑ دیا وہ چرتی رہی اور میں صف میں شریک ہو گیا اور کسی نے مجھ پر انکار نہ کیا ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ الفاظ قانبی کے ہیں اور مکمل ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز کھڑی ہونے کے وقت میں اس کو جائز سمجھتا ہوں مسدد ابو عواناہ منصور حکم یحیی بن جزار ابو صاحبہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت ابن عباس کے پاس ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ایک مرتبہ میں اور بنی عبد المطلب کا لڑکا ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ہم دونوں گدھے سے اترے اور اسے صف کے آگے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی اس کے بعد بنی عبد المطلب کی دو لڑکیاں آئیں اور صف کے درمیان سے گزر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی عثمان بن ابی شیباہ دابود بن مقراق جریر منصور سے سابقا سند کے ساتھ اس حدیث میں یوں مذکور ہے کہ بنی عبد المطلب کی دو لڑکیاں لڑتی ہوئی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان دونوں کو پکڑ لیا ایک روایت میں یوں ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور پھر کچھ پرواہ نہ کی پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جنگل میں نماز پڑھی اور آپ کے سامنے کوئی سطر بھی نہ تھا اور ہماری گدھی اور کتیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے اچھلتی کودتی پھر رہی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کی پرواہ نہ کی محمد بن علا ابو عسامہ مجالد ابو وداق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی جہاں تک ممکن ہو اس کو ہٹا دو کیونکہ وہ شیطان ہے مسدد مسدد عبدالواحد بن زیاد مجالد ابو وداق سے روایت ہے کہ ایک قریشی نوجوان ابو سعید خدری کے سامنے سے جانے لگا اس وقت وہ نماز پڑ رہے تھے اس لیے انہوں نے اس کو روکا مگر وہ رکا نہیں وہ پھر جانے لگا اس طرح حضرت ابو سعید خدری نے اس کو تین مرتبہ رکا جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو گزرنے والے کو رکو کیونکہ وہ شیطان ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث متعارض ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عمل کو دیکھا جائے گا احمد بن حنبل صفیان سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے محمد بن مصفہ سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے رکوع کی تکبیر کہتے اس کے بعد رکوع کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمیدا کہتے مگر سجدوں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ ہر رقد میں رکوع میں جانے کے لئے جب تکبیر کہتے تب دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پوری ہو جاتی عبید اللہ بن عمر بن میسراہ عبد الوارس بن سعید حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ اٹھائے پھر چادر اڑھی داہی نے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر کر لیے جب رکوع کرنے کا ارادہ کر لیا تو دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کر ان کو اٹھایا اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھانے لگے تو پھر ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد سجدہ کیا اور سجدہ میں پیشانی کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھا اور جب سجدہ سے سر اٹھایا تب پھر دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے محمد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حسن بن عبیل حسن سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نماز ہے جس نے چاہا اس نے نہیں کیا ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو ہمام نے ابن حجارہ سے روایت کیا ہے مگر اس میں سجدہ سے اٹھتے وقت رفاع یدین کا ذکر نہیں مسدد یزید ابن زریع عبدالجبار بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے عثمان بن ابی شعباہ عبد الرحیم بن سلیمان حسن بن عبید اللہ عبد الجببار حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور انگوٹے کانوں کے برابر کیے پھر تکبیر کہی مسدد بشر بن مفزل آسم بن کلیب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جب رکوع سے سر اٹھایا تو پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ اٹھائے جب سجدہ کیا تو اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو بائیں پیر کو بچھایا اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور داہین ہاتھ کی کوہنی داہین ران سے الگ رکھی اور دونوں انگلیوں کو بند کر لیا اور ایک حلقہ بنا لیا اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح اور بشر نے انگوٹے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنایا اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا حسن بن علی ابو ولید زائدہ حضرت عاصم بن قلیب سے سندن اور معنن اسی طرح روایت ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پنجے اور کلائی پر رکھا اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حوائل کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد جب میں دوبارہ سخت سردی کے زمان ناہ میں آیا تو میں نے لوگوں کو بہت کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور کپڑے کے نیچے ان کے ہاتھ حرکت کرتے تھے عثمان بن ابی شعباہ شریک قاسم بن قلیب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جب نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے وائل کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ سینہ تک اٹھاتے اور وہ جب اور کمبل اڑھے ہوئے ہوتے تھے محمد بن سلیمان وقیع شریک عاصم بن کلیب القماح بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردی کے زمانہ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا کہ وہ چادر کے اندر ہی رفاع یدین کرتے تھے یعنی سردی کی وجہ سے ہاتھ باہر نہیں نکالتے تھے احمد بن حنبل ابو عاصم زحاق بن مخلد مسدد یحیہ احمد عبد الحمید ابن جعفر محمد بن عمر بن عطا حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے جن میں ابو قطادا بھی تھے ابو حمید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق میں تم میں سب سے زیادہ واقفیت رکھتا ہوں صحابہ نے کہا وہ کیسے واللہ تم ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تم ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے ابو حمید نے کہا ہاں یہ درست ہے صحابہ نے کہا اچھا تو پھر بیان کرو ابو حمید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور تکبیر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اعتدال کے ساتھ اپنے مقام پر آ جاتی اس کے بعد قراءت شروع فرماتے پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور رکوع کرتے اور رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے اور پشت سیدھی رکھتے سر کو نہ زیادہ جھکاتے اور نہ اونچہ رکھتے پھر پھر سر اٹھاتے اور سمیع اللہ لی من حمیدہ کہتے پھر سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور تکبیر کہتے ہوئے زمین کی طرف جھکتے سجدہ کرتے اور سجدہ میں دونوں ہاتھوں کو پہلوں سے جدہ رکھتے پھر سجدہ سے سر اٹھاتے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے اور سجدہ کے وقت پاؤں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے پھر دوسرا سجدہ کرتے اور اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدہ سے سر اٹھاتے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر دیر تک بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی پھر کھڑے ہوتے اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے پھر جب دو رکعتوں سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور منڈھوں تک دونوں ہاتھ اٹھاتے جس طرح کے نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے تھے اور تکبیر کہی تھی پھر باقی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ جب آخری سجدہ سے فارغ ہوتے یعنی جس کے بعد سلام ہوتا ہے تو بائیں پاؤں نکالتے اور بائیں کلہے پر بیٹھتے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا تم نے سچ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے قطعباہ بن سعید ابن لہی آہ یزید ابن ابی حبیب محمد بن عمرو بن حلحلاہ محمد بن عمرو حضرت عمرو عامری سے روایت ہے کہ میں اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کر رہے تھے ابو حمید نے کہا اس کے بعد تھوڑے اختلاف کے ساتھ اوپر والی حدیث بیان کی اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر جمعیا اور انگلیوں کو کھلا رکھا پھر پیٹھ کو جھکایا لیکن سر کو اونچا نہ رکھا اور نہ موہ کو دائیں بائیں موڑا جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھے تو بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھے اور داہی نے پاؤں کو کھڑا کیا جب چوتھی رکعت کے بعد بیٹھے تو بائیں کلہے کو زمین پر رکھا اور دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال دیا عیسیٰ بن ابراہیم ابن وحب لیس بن سعد یزید بن محمد یزید بن ابی حبیب محمد بن عمرو بن حلحلاح حضرت محمد بن عمرو بن عطا سے بھی سابقا حدیث کی طرح مروی ہے اس میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو زمین پر بچھایا اور نہ ان کو سکیڑا اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھا علی بن حسین بن ابراہیم ابو بدر زہیر ابو خیساماہ حسن بن حر عیسی بن عبداللہ بن مالک محمد بن عمرو بن عطا حضرت عباس یا قیاش بن صحل ساعیدی سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی موجود تھے جو اصحاب رسول میں سے تھے اس کے علاوہ اس مجلس میں ابو حریرہ ابو حمید ساعیدی اور ابو اسید بھی موجود تھے پھر کچھ کمی بیشی کے ساتھ سابقا حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمید اللہ ربنا لکل حمد کہا اور دونوں ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کیا اور ہاتھ کی ہتھیلیوں گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر اچھی طرح جمعیا پھر تکبیر کہی جب بیٹھے تو کولہے پر بیٹھے اور دوسرے پاؤں کو کھڑا کیا پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا اس کے بعد پھر تکبیر کہی اور کھڑے ہو گئے اور کولہے پر نہ بیٹھے اس کے بعد راوی نے حدیث کو آخر تک بیان کیا یہاں تک کہ آپ سجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دو رقتوں کے بعد بیٹھ گئے اور جب تیسری رقت کے لیے کھڑے ہونے کا اراد ہاں کیا تو تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آخر کی دو رقتیں ادا فرمائیں مگر راوی نے اس مرتبہ تشہد میں تورق کا ذکر نہیں کیا احمد بن حنبل عبد المالک بن عمرو فلیح حضرت عباس بن سحل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو حمید ابو عسید سحل بن سعد اور محمد بن مسلم جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرنے لگے ابو حمید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں پس ان میں سے ایک نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر اس طرح رکھا گویا ان کو پکڑ رکھا ہو اور ہاتھوں کو سیدھا اور پہلوں سے جدہ رکھا پھر سجدہ کیا اور اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر لگایا دونوں ہاتھوں کو پہلوں سے جدہ رکھا اور ہتھیلیوں کو مونڈھوں کے براپر رکھا پھر سر اٹھایا یہاں تک کہ ہر ایک ہڈی اپنے مقام پر آگئی پھر دوسرا سجدہ کیا اور فارغ ہو گئے اور جب بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا اور داہین پاؤں کو کھڑا کیا اور اس کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کیا اور اپنی داہینی ہتھیلی داہینیں گھٹنے پر رکھی اور بائیں گھٹنے پر رکھی اور انگلی سے اشارہ کیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو اتباہ بن ابی حکیم نے بواستاہ عبداللہ بن عیسی بسند عباس بن سحل روایت کیا ہے اور اس میں تورک کا ذکر نہیں ہے البتہ اتباہ نے حدیث فلیح کی دراہ ذکر کی جس میں متلقاً تورک کا ذکر نہیں ہے اور حسن ابن حر نے جلساہ کی کیفیت فلیح اور اتباہ کی مانند ذکر کی عمرو بن عثمان بقیہ اتباہ عبداللہ بن عیسی عباس بن سحل حضرت ابو حمید سے بھی اسی طرح مروی ہے ان کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ اچھی طرح محفوظ نہیں رہا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بسند عیسی بن عبداللہ عباس بن سحل سے روایت کیا ہے کہ میں ابو حمید ساعیدی کے پاس گیا تھا محمد بن معمر حجاج بن منحال حمام محمد بن حجاداہ عبدالجبار بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ سجدہ ہمیں جاتے تو زمین پر آپ کے گھٹنے آپ سجدہ کے ہاتھوں سے پہلے لگتے اور جب سجدہ ہمیں ہوتے تو آپ سجدہ ہمیں 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 پیش شانی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھتے اور اپنی بغلیں کھلی رکھتے اور حجاج نے بسند حمام بروایت شفیق بحوالاہ عاصم بن قلیب بطریق بواستاہ والد نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کیا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب سجدہ کے بعد کھڑے ہوتے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے اور رانوں پر زور ڈالتے مسدد مسدد عبداللہ بن داوود فطر عبدالجبار بن وائل حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نماز میں تکبیر کے لیے ہاتھ کے انگوٹھوں کو کان کی لو تک اٹھاتے تھے عبد المالک بن شعیب بن لیس یحیی بن عیوب ابن شہاب ابو بکر بن جریج ابن شہاب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تب بھی ایسا ہی کرتے اور جب رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ کے لیے کھڑے ہوتے تب پھر ایسا ہی کرتے اور جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی ایسا ہی کرتے قطعباہ بن سعید ابن لہیعاہ ابو حبیراہ میمون مکی سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا ہے اس حال میں کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر نے ان کو نماز پڑھائی ہے اس طرح پر کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے یعنی رفع یدین کرتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جب رکوع میں جاتے اور جب سجدہ میں جاتے اور جب دوسری رقت کے لیے کھڑے ہوتے میمون مکی کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح میں نے کسی صحابی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور ان سے ان کے رفع یدین کا ذکر کیا اس پر عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن زبیر کی نماز کی پیروی کرو خطیباہ بن سعید محمد بن ابان نظر بن کسیر سعد عبداللہ بن تعووس حضرت نظر بن کسیر سعدی سے روایت ہے کہ میں مسجد خیف میں عبداللہ بن تعووس نے میرے برابر نماز پڑھی ہے جب انہوں نے پہلا سجدہ کیا اور سر اٹھایا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے موہ کی طرف اٹھائے میں نے اس کا انکار کیا اور وہیب بن خالد سے اس کا ذکر کیا وہیب بن خالد نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ایسا کرتے ہو جو میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا اس پر عبداللہ بن تعووس نے کہا کہ ایسا میں نے اپنے والد کو کرتے دیکھا ہے اور میرے والد نے کہا کہ میں نے ابن اباس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے نصر بن علی عبدالعالی عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو سمع اللہ لی من حمید کہتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل قرار دیتے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ صحیح یہ ہے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے اور مرفوعاً روایت نہیں ہے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ بقیہ نے اس حدیث کے ابتدائی حصہ کو بسند عبید اللہ مرفوعاً روایت کیا ہے اور ساقافی نے بواستاہ عبید اللہ ابن عمر پر موقوف کیا ہے جس میں یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ چھاتیوں تک اٹھاتے اور یہی صحیح ہے ابو دابود فرماتے ہیں کہ اس روایت کو لیس بن سعد مالک عیوب اور ابن جریج نے موقوفاً روایت کیا ہے اور حماد بن سلمہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے عیوب کے حوالا سے اور عیوب اور مالک نے سجدہ تین سے اٹھنے کے وقت رفاع ایدین کا ذکر نہیں کیا لیکن لیس نے اس کو اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے اس میں ابن جریج کا یہ قول مذکور ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا ابن عمر صرف پہلی مرتبہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہر مرتبہ اٹھاتے تھے میں نے کہا مجھ کو بتاؤ کہاں تک اٹھاتے تھے انہوں نے اشارہ کیا چھاتیوں تک اور اس سے بھی نیچے تک قانبی مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس سے کچھ کم اٹھاتے تھے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ کسی نے ذکر نہیں کیا کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت پہلے سے قدر کم ہاتھ اٹھاتے تھے سوائے مالک کے عثمان بن ابی شعباہ محمد بن عبید محمد بن فزیل حاسم بن کلیب محارب بن دیسار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو رقتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے حسن بن علی سلیمان بن دابود عبد رحمان بن ابی زناد موسی بن اقباہ عبداللہ بن فزل بن ربیعاہ بن حارس بن عبد المطلب عبد رحمان بن عرج عبید اللہ بن ابو رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کو کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے اور جب قراعت سے فارغ ہوتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو پھر اسی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے مگر بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں کو نہ اٹھاتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو پھر دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور تکبیر کہتے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو حمید سعیدی کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ امام مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاتے ابن معاز موسیٰ بن مروان شعیب ابن اسحاق عمران ابن اسحاق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل دیکھ لیتا ابن معاز نے یہ زیادتی نکل کی ہے کہ لاحق کا قول ہے کہ نماز میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح آگے ہو سکتے ہیں اور موسیٰ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے عثمان بن ابی شعباہ ابن ادریس آسم بن کلیب عبد رحمان بن اسود حضرت القماہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رحمان کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز سکھائی تو تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اٹھائے جب رکو کیا تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر گھٹنے کے بیچ میں رکھ لیا جب یہ خبر حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی عبداللہ بن مسعود نے صحیح کہا پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے پھر بعد میں ہم کو خٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا عثمان بن ابی شہباہ وقیع صفیان قاسم ابن قلیب عبد رحمان بن اسود حضرت القماہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا میں تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں پھر انہوں نے نماز پڑھی تو صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت حسن بن علی معاویہ خالد بن عمر ابو حزیف حضرت صفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سابقا سند سند مطن کے ساتھ پہلی حدیث کی طرح مروی ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور بعض نے کہا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا محمد بن سباح شریک یزید بن ابی زیاد عبد رحمان بن ابی لیلا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے قریب تک اٹھاتے اور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے عبداللہ بن محمد صفیان یزید کے واسطہ سے شریک کی مانند روایت بیان کی ہے اس میں سمہ لا یعود کی زیادتی نہیں ہے صفیان کہتے ہیں کہ یزید نے یہ روایت ہم سے کوفاہ میں بیان کی تو لا یعود کا اضافہ کیا عبود عبود رحم اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو حشیم خالد اور ابن عدریس نے یزید کے واسطہ سے ذکر کیا ہے مگر اس میں سمہ لا یعود نہیں ہے حسین بن عبد الرحمن وقیع ابن ابی لیلہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر نماز سے فارغ ہونے تک تو باراہ ہاتھ نہیں اٹھائے ابو دابود نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے مسدد ابن ابی زعب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ لمبے کر کے اٹھاتے نصر بن علی ابو احمد علی بن سوال حضرت زرعہ بن عبد رحمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر سے سنا کہ وہ فرماتے تھے قیام کی حالت میں قدموں کا برابر رکھنا اور داہی نے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے محمد بن بکار بن ریان حشیم بن بشیر حجاج بن ابی زینب ابو عثمان ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ نماز پڑ رہے تھے اس طرح پر کہ انہوں نے اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دیکھا تو ان کا داہنہ ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا محمد بن محبوب حفظ بن غیاس عبدالرحمان بن اسحاق زیاد بن زید ابو جحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے سنت میں یہ ہے نماز میں ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے ابن جریر زبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہو کو دیکھا انہوں نے بائیں ہاتھ کو داہین ہاتھ سے کلائی پر ناف کے اوپر پکڑ رکھا تھا ابو داود کہتے ہیں سعید بن جبیر سے ناف کے اوپر کی روایت ہے ابو مجلز نے ناف کے نیچے کا ذکر کیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے بھی مروی ہے اور وہ حدیث قوی صحیح نہیں ہے مسدد عبدالواحد بن زیاد عبدالرحمان بن اسحاق کوفی سیار ابو حکم ابو بائل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی سے زیر ناف پکڑنا چاہیے ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو سنا وہ عبدالرحمان بن اسحاق کوفی کو ضعیف قرار دیتے ہیں ابو توبہ حیسم ابن حمید سور سلیمان بن موسیٰ تابوس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں داہین ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے پھر ان دونوں کو مضبوطی سے باندھتے عبید اللہ بن معاز عبدالعزیز بن ابی سلمہ ماجشون بن ابی سلمہ عبدالرحمان عرج عبید اللہ بن ابو رافع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے وَجْجَهْتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ لِي إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ زَلَمْتُ نَفْسِ وَاَعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي زُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَسْرِفْ أَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَسْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَشَرُ لَيْسَ إِلَيْكَ عَنَا بِكَ وَالَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اور جب رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لَكَ رَكَعَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَالَكَ اسْلَمْتُ خَشَعَا لَكَ سَمْعِ وَبَاسَارِ وَمُخْخِ وَعِزَامِ وَعَسَابِ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ پڑھتے سمع اللہ لمن حمی رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْأَسْسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمِلْآہ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْآہ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْئِنْ بَعْدُ اور جب سجدہ میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَا لِلَّذِي خَلَقَاهُ وَسَوَّرَاهُ فَعَحْسَنَ سُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَاهُ وَبَسَرَاهُ وَتَبَارَقَ اللَّهُ اَحْسَنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور جب النماز سے فراغت کے بعد سلام پھیرتے تو یہ پڑھتے اللہم مغفر لی مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أنتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ حسن بن علی سلیمان بن داوود عبد الرحمن بن عبی زناد موسی بن عقباہ عبداللہ بن فضل بن ربیعہ بن حارس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے منڈھوں تک ہاتھ اٹھاتے اور جب قراعت سے فارغ ہوتے تب پھر اسی طرح کرتے یعنی تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے تب پھر اسی طرح یعنی ان مواقع پر بھی تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے مگر قاعدہ کی حالت میں رفع یدین نہ کرتے اور جب دو رقعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے پھر دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور تکبیر کہتے اور کموں بیش وہی دعا پڑھتے جو سابقا حدیث میں تکبیر تحریمہ کے بعد والی دعا گزری ہے البتہ اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَا وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَا بلکہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم مغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو واعلنتو انتا الہی لا الہ الا انتا قمرو بن عثمان شریح بن یزید حضرت شعیب بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابن منقدر ابن ابی فرواح اور ان دو حضرات کے علاوہ دیگر فقاہ مدینہ نے بیان کیا ہے کہ جب تُو اس دعا کو پڑھے تو بجائے وَاَنَا اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَا کہ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَا پڑھا کرو موسیٰ بن اسماعیل حماد قطاداہ ثابت حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نماز میں اس حال میں شریک ہوا کہ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے اور اس نے کوئی نامناسب بات نہیں کی پس وہ شخص بولا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کلمات میں نے کہے تھے جب میں آیا تو میری سانسیں پھولی ہوئی تھی پس یہ کلمات میں نے پڑھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے بارہ فرشتے دیکھے جو ان کلمات کو ارش پر لے جانے کے لئے ان کی طرف لپک رہے تھے اس روایت میں حمید نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے آئے تو درمیانہ چال چل کر آئے نماز کا جس قدر حصہ ملے پڑھ لے اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لے عمرو بن مرزوق شعباہ عمرو بن مراہ قاسم حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نماز پڑھتے ہوئے دیکھا عمرو بن مرزوق کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ والحمدللہ کسیرہ والحمدللہ کسیرہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَسِيلًا سَلَاسًا اَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْسِهِ وَحَمْزِهِ نَفْسَاهَ سَي مُرَاد شِعِرُ وَشَاعِرِي اور نَفْقَاهَ سَي مُرَاد غَرُورُ اور گھُمَنْد اور حَمْزَاهَ سَي مُرَاد وَسْوَسَاهَ اور جَنُون ہے مُسَدَّد يَحْيَا مِسْعَر عَمْرُو بِن مُرَّاه حضرت جُبَیر بِن مُتَعِم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفل نماز میں یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے اس کے بعد اوپر والی دعا ذکر کی محمد بن رافع زید بن حباب معاویہ بن سوالِح ازہر بن سعید حضرت عاصم بن حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے نوافل کس دعا سے شروع فرماتے تھے انہوں نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو اب تک کسی نے نہ پوچھی تھی فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تو دس مرتبہ تکبیر کہتے دس مرتبہ الحمدللہ کہتے دس مرتبہ سبحان اللہ کہتے دس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے اور دس مرتبہ استغفار پڑتے اور پھر فرماتے اللہم مغفر لی واحدینی ورزقنی وعافینی اور پناہ مانگتے تھے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی سے ابود آبود کہتے ہیں کہ خالد بن معدان نے بھی باباستاہ ربیعاہ جوراشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح سے روایت کیا ہے ابن مسنہ عمر بن یونس اقریماہ یحیاء بن ابی کثیر حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کس دعا سے نماز کا آقاز فرماتے انہوں نے فرمایا جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے تھے اللہم رب جبریلا ومیکائیلا واسرافیلا فاطر السماوات والعرض عالم الغیب والشہادات انتا تحکمو بین عبادکا فیما کانو فیہی یختلفو نہدینی لمختلفا فیہی من الحق بی ازنکا انکا انتا تہدی من تشاؤ الى سرات مستقیم محمد بن رافع ابو نوح حضرت اقریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مرضی ہے کہ جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور یہ دعا پڑھتے حضرت قاع نبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل اس کے اول اوسط اور آخر میں دعا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے قاع نبی مالک نعیم بن عبداللہ علی بن یحیہ حضرت دفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے سمع اللہ لی من حمیدہ کہا ایک شخص نے جو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا رَبَّنَا لَكَلْ حَمْدُ حَمْدًا كَسِيرًا تَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہے تھے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو اس دعا کو لکھنے کے لیے لپک رہے تھے کہ دیکھیں کون پہلے لکھتا ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زبیر تاووس مالک ابو زبیر تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ درمیان شب میں جب رسول صل اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے تاووس فرماتے اللہم لکا الحمد انتا نور السماوات والارض لکا الحمد انتا قیام السماوات والارض و لکا الحمد و لکا الحمد انتا رب السماوات والارض و من فيهن انتا الحق و قولك الحق و وعدك الحق و لکا حق و الجنة حق و النار حق و الساعة حق اللہم لکا اسلمت و بکا آمنت و عليکا تبکلت و اليکا انبت و بکا خاصمت و اليکا حاکمت فاغفر لی ما قدمت و اخرت و اسررت و اعلنت انتا الہی لا الہ الا انتا ابو کامل خالد عمران بن مسلم قیس بن سعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تحجد میں اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑتے پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی دعا ذکر کی جو اوپر گزر چکی ہے قطعباہ قطعباہ بن سعید بن عبد الجبار قطعباہ رفاعاہ بن یحیع بن عبداللہ رفاعاہ بن رافع سے روایت ہے کہ میں نے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی مجھ کو چھینک آگئی میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہی مبارکا علیہی کما یحب ربنا و یردہ جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ نماز میں یہ کلمات کس نے کہے تھے پھر ویسی ہی حدیث بیان کی جیسا کہ اوپر گزر چکی ہے اور اس سے بھی زیادہ عباس بن عبد العظیم یزید بن حارون شریک آسم بن عبید اللہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری نوجوان کو رسول صل اللہ بہو علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے چھینک آگئی اس نے کہا عبداللہ عبداللہ بہو تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کہنے والا کون تھا وہ نوجوان خاموش رہا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دریافت فرما اور کہا اس نے کچھ برا نہیں کیا تب وہ نوجوان بولا یا رسول اللہ میں نے محض خیر کی نیت سے کہا تھا آپ صل اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ رحمان کے عرچ سے پہلے کہیں نہیں رکا عبدالسلام بن متحر جعفر علی بن علی ابو متوکل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں نمازِ تحجد کے لئے کھڑے ہوتے تو اولاً تکبیر کہتے اس کے بعد سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَا وَتَعَالَا جَدُّكَا وَلَا إِلَاهَا لَا غَيْرَكَ پَدھتے پھر تین مرتبہ لا إلَاهَا إِلَّا اللَّهَ کہتے پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کبیراً کہتے اس کے بعد اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَاجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَا فُخِهِ وَنَفْسِهِ پڑھتے اور پھر قراءت فرماتے ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ محدیثین نے اس حدیث کو ان علی بن علی ان حسن مرسلن روایت کیا ہے یعنی اس نے ابو سعید خدری کا حوالاہ نہیں ہے اس میں وہم جعفر کی طرف سے ہے حسین بن عیسی طلق بن غنام عبدالسلام بن حرب بودیل بن میسراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صل اللہ علیہ وآلہ سلم نماز شروع فرماتے تو سبحان اللہ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَقَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلَا غَيْرَكَ پڑھتے ابو دابود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ حدیث عبدالسلام بن حرب کے واسطہ سے مشہور نہیں ہے عبدالسلام کے واسطہ سے اس کو صرف طلق بن غنام نے روایت کیا ہے اور بودیل سے ایک جماعت نے نماز کا قصہ روایت کیا ہے مگر کسی نے بھی یہ دعا سوائے عبدالسلام کے کسی نے ذکر نہیں کی یعقوب بن ابراہیم اسماعیل یونس حضرت حسن بسری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت سمراہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز میں دو جگاہ سکتے یاد ہیں ایک تکبیر تحریمہ کے بعد قراءت تک دوسرے فاتحہ اور صورت سے فراغت کے بعد رکوع کے وقت عمران بن حسین نے اس کا انکار کیا ہے لوگوں نے اس مسئلہ کے متعلق مدینہ میں حضرت عبی بن قعب کو لکھا آپ نے حضرت سمراہ کی تشدیق کی ابو دعود نے کہا کہ حمید نے بھی اس حدیث میں قراءت سے فارغ ہونے پر سکتاہ کا ذکر کیا ہے ابو بکر بن خلاد خالد بن حارس عشعس حضرت حسن حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دو جگاہ سکتاہ کرتے تھے ایک نماز کے آغاز میں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد دوسرے جب قراءت سے پوری طرح فارغ ہو جاتے یعنی رکوع سے قبل اس کے بعد کا مضمون عشعس نے حدیث یونس مذکوراہ بالا کی طرح ذکر کیا مسدد یزید سعید قطاداہ حسن سمراہ بن جندب عمران بن حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سمراہ بن جندب اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں مذاکراہ کر رہے تھے سمراہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سکتے یاد کیے ہیں ایک سکتاہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا سکتاہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغدوب علیہ وآلہ دالین پڑھ چکتے عمران بن حسین نے اس کو نہ مانا انہوں نے اپنے اختلاف کو ابی بن قعب کے پاس لکھا حضرت ابی بن قعب نے جواب میں فرمایا کہ سمراہ نے ٹھیک یاد رکھا ابن مسنہ عبدالعلا سعید حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سکتے مجھے یاد ہیں سعید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا وہ دو سکتے کون سے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک جب نماز میں داخل ہو دوسرا جب قراءت سے فارغ ہو اس کے بعد کہا یعنی جب وہ غیر المغضوبی علیہم ولد ضالین کہ چکتے ہیں احمد بن ابی شعیب محمد بن فزیل عمارہ ابو کامل عبدالواحد عمارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر اور قراءت کے درمیان کچھ دیر کے لیے سکوت فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان سکتا ہمیں کیا پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب اللہم انقینی من خطایایا قصو بالابیازی مددانسی اللہم مغسلنی بسلجی والمائی والبرادی مسلم بن ابراہیم حشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرماتے تھے مسدد عبدالوارس بن سعید حسین بودیل بن میسراہ ابو جوزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو شروع فرماتے اللہ اکبر کہہ کر اور قراءت شروع فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے اور جب رکوع کرتے تھے تو سر کو نہ تو اونچا رکھتے تھے اور نہ نیچا بلکہ درمیان میں رکھتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سجدہ نہ کرتے تھے جب تک کہہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور اسی طرح جب ایک سجدہ کے بعد سر اٹھاتے تھے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے تھے جب تک کہہ سیدھے نہ بیٹھ جاتے تھے اور ہر دو رکعت کے بعد اتاحیاتو پڑتے تھے اور جب بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے شیطان کی طرح بیٹھنے سے اور منع فرماتے تھے سجدہ میں درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے اور نماز کو سلام سے ختم فرماتے تھے حناد بن سری ابن فزیل مختار بن فلفل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطْوَيْنَا كَلْكَوْسَر یہاں تک کہہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت ختم فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم عجمعین سے پوچھا کہ جانتے ہو کوسر کیا چیز ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوسر ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے جنت میں مجھے دینے کا وعدہ فرمایا ہے قطن بن نصیر جعفر حمید عرج ابن شہاب حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قصہ تحمت روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اپنا چہراہ مبارک کھلا اور اعوذ باللہ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے بعد یہ آیات تلاوت فرمائیں اِنَّ اللَّذِينَ جَاعُوا بِالْعِفْقِ اُسْبَاتُمْ مِنْكُمْ ابو داوود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ یہ حدیث منکر ہے اس کو زہری سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے لیکن کسی نے یہ کلام اس طرح ذکر نہیں کیا میں ڈرتا ہوں کہ اعوذ باللہ علق شاید حمید کا قول ہے امرو بن عون حشیم عوف یزید حضرت یزید فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے صورت براعت کو جو مہین میں سے ہے اور صورت انفال جو مسانی میں سے ہے سات لمبی صورتوں میں کیوں شامل کر دیا اور ان دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ کیوں نہ لکھی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کاتب کو بلا کر فرماتے کہ اس آیت کو فلان صورت میں رکھ جس میں فلان قصہ مذکور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایک دو دو آیات نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی فرمایا کرتے تھے صورت انفال مدینہ میں آنے کے بعد ابتدا میں نازل ہوئی اور صورت براعت آخر میں اور ان دونوں کا قصہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اس لیے مجھے گمان ہوا کہ شاید صورت براعت صورت انفال کا ہی حصہ ہو اس لیے میں نے ان دونوں کو ملا کر سات لمبی صورتوں میں شامل کر دیا اور اسی وجہ سے میں نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی زیاد بن ایوب مروان ابن معاویہ عوف یزید فارسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی کے ہم معنی روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا کہ صورت براعت انفال میں سے ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ شعبی ابو مالک قطاداہ اور ثابت بن عمارہ نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی یہاں تک کہ صورت نمل نازل ہوئی خطیبہ بن سعید احمد بن محمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صورت کا دوسری صورت سے جدا ہونا نہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی اس حدیث کے الفاظ ابن سراح کے ہیں عبدالرحمن بن ابراہیم عمرو بن عبدالواحد بشر بن بکر اوزاعی یحییٰ بن ابی کسیر حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں کہ لمبی قراءت کروں گا مگر پھر کسی بچے کا رونا سن کر قراءت مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں پر اس کا رونا شاق نہ گزرے قطعباہ بن سعید بکر ابن مزر ابن عجلان سعید عمر بن حکم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے نماز کا دسمہ نوہ آٹھوہ ساتھوہ چھٹا پانچوہ چوتھا تہائی اور آدھا عجر لکھا جاتا ہے احمد احمد حنبل سفیان نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختدام نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر واپس آ کر ہماری امامت کیا کرتے تھے عمر بن دینار نے کبھی یوں روایت کیا کہ پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز تاخیر سے پڑھی اور کبھی عمر بن دینار نے بجائے رات کی نماز کے پیشا کی نماز کہا پس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں صورت بقراہ پڑھی پس ایک شخص جماعت سے الگ ہو گیا اور اپنی نماز الگ پڑھ لی لوگوں نے کہا تو منافق ہو گیا ہے اس نے کہا نہیں میں منافق نہیں ہوں پس وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس آ کر وہی نماز ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہم لوگ دن بھر اونٹوں کے ذریعہ سے پانی سینجتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اس لیے ہم تھک جاتے ہیں آج ان صاحب نے ہمیں نماز پڑھائی تو صورت باقاراہ پڑھی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم لوگوں کو فتنہ ہمیں ڈال دوگے تم لوگوں کو فتنہ ہمیں ڈال دوگے تمہیں چاہیے کہ یہ اور یہ صورتیں پڑھا کرو سفیان نے کہا کہ ابو زبیر کی روایت میں ان صورتوں کے نام بھی مذکور ہیں اور وہ یہ ہیں سب 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 حصم رب کل اعلا واللیلی اذا یغشا پس ہم نے عمر بن دینار سے اس کی وضاحت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ جابر بن عبداللہ نے ان صورتوں کا ذکر کیا تھا موسی بن اسماعیل طالب بن حبیب عبدالرحمن بن جابر حضرت حزم بن قعب سے روایت ہے کہ وہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اس حدیث میں نماز مغرب کا ذکر ہے پہلی روایت میں نماز عشاء کا ہے قول راجح عشاء کا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاز لمبی قراءت کر کے لوگوں کو فتنہ ہمیں نہ ڈال کیونکہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں پوڑھے بھی ہیں کمزور بھی ہیں کام کاج کرنے والے اور مسافر بھی ہیں عثمان بن عبی شہباہ حسین بن علی زائدہ سلیمان بن ابو سوال ابو سوال آپ سوال اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو نماز کے قعدہ اخیراہ میں کیا کہتا ہے یعنی کیا دعا کرتا ہے اس نے کہا پہلے میں تشہد پڑتا ہوں پھر یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں لیکن میں ٹھیک سے آپ کی آواز نہیں سن پاتا ہوں اور نہ ہی معاز کی جو ہماری امامت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بھی اس جنت کے گرد گھومتے ہیں یعنی ہماری دعائیں بھی جنت کی طلب پر مشتمل ہوتی ہیں یحیی بن حبیب خالد بن حارس محمد بن عجلان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ اے بھتیجے جب تو نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے اس نے جواب دیا میں صورت فاتحہ پڑھتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سن پاتا اور نہ معاز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور معاز دونوں انہی دونوں کے گرد پھرتے ہیں یعنی ہماری دعاؤں کا حاصل بھی جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ ہے یا اسی کی مانند کچھ کہا قاع نبی مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو قراءت ہلکی کرے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں بیمار بھی اور بڑھے بھی اور جب تنہا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی پڑھے حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں بیمار بھی ہیں بہت بڑھے بھی اور ضرورت والے بھی موسیٰ بن اسماعیل حماد قیس بن سعد عمارہ بن میمون حبیب عطا بن ابو رباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں قراءت کرتے تھے پس جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو قراءت سنائی یعنی بلند آواز سے قراءت کی ہم نے بھی تم کو سنا دی اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر قراءت کو مخفی رکھا یعنی آہستاہ پڑھی ہم نے بھی تم پر مخفی رکھا مسدد یحیی حشام بن ابی عبداللہ ابن مسنہ ابن ابی علی حجاج حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو زہر اور عصر کی پہلی دو رقتوں میں صورت فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی ہم کو ایک آیت زور سے پڑھ کر سنا بھی دیتے تھے اور زہر کی پہلی دو رقت دوسری کی بہنسبت لمبی پڑھتے تھے اور ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں بھی کرتے تھے یعنی پہلی رقت طویل اور دوسری ذرا مختصر ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن مسننہ نے صورت فاتحہ اور دوسری صورت پڑھنے کا ذکر کیا ہے مگر مسدد نے فاتحہ تل کتاب اور صورت کا ذکر نہیں کیا حسن بن علی یزید بن حارون حمام ابان بن یزید عطار یحیی عبداللہ بن ابو قطاداہ حضرت ابو قطاداہ سے مندرج جاہ بالا حدیث کا بعض حصاہ اسی طرح مروی ہے البتہ حسن بن علی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ کی آخری دو رقتوں میں صورت فاتحہ پڑھتے تھے اور یزید بن حارون نے بسند حمام یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پہلی رقت کو جتنا طویل کرتے تھے اتنا دوسری رقت کو نہیں کرتے تھے اور ایسا ہی آپ صلی اللہ رویہ تعالی سے روایت ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا پہلی رقت کو طویل کرنا اس غرض سے تھا تاکہ لوگ پہلی رقت میں شامل ہو جائیں مسدد عبدالواحد بن زیاد عمش عمارہ بن عمیر حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم زہر و عثر کی نماز میں قراءت کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں ہم نے پوچھا یہ تم کس چیز سے سمجھتے تھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ریش مبارک کی حرکت کرنے سے عثمان بن عبی شعباہ عفان حمام محمد بن جہاداہ حضرت عبداللہ بن عوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز زہر کی پہلی رقت میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ نماز میں آنے والوں کے قدموں کی آواز آنا بند ہو جاتی حفظ بن عمر شعباہ محمد بن عبید اللہ عبیعون جابر بن سمراہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لوگ تمہاری ہر معاملہ میں شکایت کرتے ہیں یہاں تک کہ نماز کے سلسلہ میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پہلی دو رقتوں میں لمبی قراءت کرتا ہوں اور آخری دو رقتوں میں مختصر اور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اتباع میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے بارے میں میرا ایسا ہی خیال تھا عبداللہ بن محمد حشیم ابو منصور ولید بن مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زہر اور عثر کی نماز میں کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے تو ہم نے اندازہ کیا کہ آپ زہر کی پہلی دو رقتوں میں اتنے دیر قیام فرماتے تھے جتنی دیر میں تیس آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں جیسے سورة علف لام میم اور آخر کی دو رقتوں میں اس کے نصف کے بقدر قیام فرماتے تھے اور عثر کی پہلی دو رقتوں میں زہر کی آخری دو رقتوں کے بقدر اور عثر کی آخری دو رقتوں میں اس کا آدھا قیام فرماتے تھے موسی بن اسماعیل حماد سماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عثر کی نماز میں سورة طارق اور سورة بروج اور اس جیسی دوسری سورتیں پڑھتے تھے عبید اللہ بن معاز شعب سماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھل جانے کے بعد زہر کی نماز پڑھتے اور اس میں واللیلی اذا یغشا جیسی سورتیں پڑھتے اور اس جیسی سورتیں اثر اور دیگر نمازوں میں بھی پڑھتے مگر فجر میں طویل قراعت فرماتے محمد بن عیسی معتمر بن سلیمان یزید بن حارون حشیم سلیمان حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز میں سجدہ کیا یعنی سجدہ تلاوت پھر کھڑے ہوئے اور رکوع کیا اس سے ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت علی لام میم تنزیلا پڑھی ہے امام ابو داوود کے شیخ ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ امیہ کا ذکر سوائے معتمر کے کسی نے نہیں کیا مسددد عبدالوارس موسیٰ بن سالم حضرت عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بنی حاشم کے چند نوجوانوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا ہم نے ایک نوجوان سے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عثر کی نماز میں قراءت کرتے تھے آپ نے فرمایا نہیں نہیں اس کے بعد پوچھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل دل میں پڑھتے ہوں گے انہوں نے کہا یہ بات تو پہلی سے بھی زیادہ بری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی طرف سے معمور بندے تھے جو بھی حکم ہوا لوگوں تک پہنچا دیا اور ہم نے بنی حاشم کو بطور خاص کوئی حکم نہیں دیا سوائے تین چیزوں ایک خوب اچھی طرح وضو کرنے کا دوسرے زکاة نہ لینے کا تیسرے گدھے کو گھوڑی سے جفتی نہ کرنے کا زیاد بن ایوب حشیم حسین اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر اور عثر کی نماز میں قراءت کرتے تھے یا نہیں قاع نبی مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حارس کی بیٹی ام فضل نے ان کو سورت والمرسلات عرفہ پڑھتے سنا تو کہا اے بیٹے یہ سورت پڑھ کر تم نے مجھے یاد دلا دیا یہ سورت میں نے سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ جبکہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت نماز مغرب میں پڑھی تھی قاع نبی مالک ابن شہاب محمد بن جبیر حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز مغرب میں سورت تور پڑھتے ہوئے سنا ہے حسن بن علی عبد الرزاق ابن جریج ابن ابی ملیکاہ عرواہ بن زبیر حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے تم مغرب کی نماز میں صرف چھوٹی سورتیں ہی پڑھتے ہو حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ابن ابی ملیکاہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے پوچھا لمبی سورتوں سے مراد کون سی سورتیں ہیں انہوں نے کہا سورت عراف اور سورت انعام ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ملیکاہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کیے بغیر اپنے طور پر کہا کہ اللمبی سورتوں سے مراد سورت معدہ اور سورت عراف ہے موسی بن اسماعیل حماد حضرت ہشام بن عرواح سے روایت ہے کہ ان کے والد عرواح بن زبیر مغرب کی نماز میں ویسی ہی سورتیں پڑھتے تھے جیسی کہ تم پڑھتے ہو یعنی والعادیات اور اس جیسی دوسری سورتیں ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ حضرت عرواح کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب میں توال مفصل کی قراءت منسوخ ہے اور ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہی صحیح ہے احمد بن سعید وحب بن جریر محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مفصل صورتوں میں سے کوئی صورت چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں ہے جو میں نے رسول اللہ کو فرض نمازوں کی امامت کے دوران پڑھتے ہوئے نہ سنا ہو عبداللہ بن معاز قرآہ نزال بن عمار حضرت ابو عثمان نہدی سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ ہی جس میں انہوں نے سورة قل ہوا اللہ احد پڑھی تھی احمد بن سوالح ابن وحب امرو ابن ابی حلال حضرت معاز بن عبداللہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جو نیاح کے ایک شخص نے ان کو بتایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر کی دونوں رقتوں میں سورت اذا زلزلات الارضو پڑھتے ہوئے سنا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے دو بار ایک ہی سورت بھول کر پڑھی ہے یا جان گوج کر ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن یونس اسماعیل حضرت عمرو بن حریس سے روایت ہے کہ مجھے اس طرح یاد ہے گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز فجر میں فلا اقسیمو بالخنس الجوار الکنس آیت والی سورت یعنی سورت تکویر پڑھتے ہوئے سن رہا ہوں ابو ولید حمام قطاداہ ابو نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں ہم کو سورت فاتحہ پڑھنے اور جو آسان ہو اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ابراہیم بن موسی عیسی جعفر بن میمون ابو عثمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جا اور مدینہ ہمیں یہ اعلان کر دے کہ قرآن کے بغیر نماز درست نہیں اگرچہ صورت فاتحہ ہی ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ابن بشار یاہیہ جعفر ابو عثمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ نماز درست نہیں بغیر صورت فاتحہ کے اور کچھ زیادہ قاع نبی مالک علا بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی مگر اس میں صورت فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے راوی نے کہا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تب مجھے یہ صورت پڑھنی چاہیے یا نہیں انہوں نے میرا بازو دبا کر کہا اے فارسی اپنے دل میں پڑھ لیا کر کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بھانٹ دیا ہے پس نماز آدھی میرے لیے ہے اور آدھی بندہ کے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمين اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندہ نے میری تعریف کی پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالی فرماتا ہے مجھ کو میرے بندہ نے سراحا پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی پھر بندہ کہتا ہے ایا کا نعبود وائی یا کا نستاعین اللہ تعالی فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا پھر بندہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہ انعمت علیہ غیر المغذوب علیہ ولد دعا الدین اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تینوں باتیں میرے بندہ کے لئے ہیں اور جو کچھ میرا بندہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا قتیباہ بن سعید ابن سراح سفیان زہری محمود بن ربیع حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہ ہوگی جس نے سورت فاتحہ اور مزید کچھ نہ پڑھا سفیان نے کہا یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جو تنہا نماز پڑھے عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق مقحول محمود بن ربیع حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراءت شروع کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قراءت کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے سورة فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ سورة فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ربیع بن سلیمان عبداللہ بن یوسف حیسم بن حمید زید بن واقد حضرت نافع بن محمود بن ربیع انساری سے روایت ہے کہ عباداہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند قراءت کر رہے تھے مگر عباداہ نے سورة فاتحہ پڑھنی شروع کر دی جب وہ نماز پڑھ چکے تو میں نے عباداہ سے کہا کہ میں نے آپ کو سورة فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا ہے حالانکہ ابو نعیم بلند آواز سے قراءت کر رہے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بلند آواز سے قراءت فرما رہے تھے مگر مقتدیوں کی قراءت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے پڑھنا مشکل ہو گیا جب نماز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا جب میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہوں تو کیا تم جب بھی میرے پیچھے قراءت کرتے ہو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں آپ نے فرمایا مت پڑھا کرو میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے قرآن چھینے لے جا رہا ہے لہٰذا جب میں زور سے پڑھا کروں تب تم سوائے سورت فاتحہ کے قرآن مت پڑھا کرو سوائے علی بن سہل ولید بن جابر سعید بن عبدالعزیز عبداللہ بن علیہ حضرت مکحول نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سابقہ حدیث کی طرح ایک روایت اور بیان کی ہے مکحول کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت مکحول مغرب عشاء اور فجر کی ہر رقت میں سرن سورت فاتحہ پڑھتے تھے مکحول نے کہا جہری نماز میں جب امام سورت فاتحہ پڑھ کر سکتا کرے تو اس وقت مقتدی کو سرن سورت فاتحہ پڑھ لینی چاہیے اور اگر وہ سکتا نہ کرے تو اس سے پہلے یا اس کے ساتھ یا اس کے بعد پڑھ لے چھوڑے نہیں پا نبی مالک ابن شہاب ابن اکیمہ لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری قراءت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ ساتھ قراءت کی تھی ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قراءت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر مجھ کو کیا ہوا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے قرآن چھینے لے لے رہا رہا راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے لوگ جہری نماز میں قراءت کرنے سے رک گئے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن اکیمہ کی اس حدیث کو معمر یونس اور عسامہ بن زید نے زہری سے مالک کی روایت کے ہم معنی روایت کیا ہے مسدد احمد بن محمد بن ابی خلف عبداللہ بن محمد ابن سراح سفیان ابن اکیمہ حضرت ابو حریراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی شاید وہ فجر کی نماز تھی پھر مالی اُنازیع القرآن تک اسی طرح روایت کیا ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مسدد نے اپنی حدیث میں معمر کا قول ذکر کیا ہے ابو حریراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر لوگ پڑھنے سے رک گئے ان نمازوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہرن قراءت کرتے تھے اور ابن سراح نے اپنی حدیث میں بواستاہ معمر زہری سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ لوگ رک گئے اور عبداللہ بن محمد زہری نے سفیان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام زہری نے ایک کلمہ ذکر کیا جو میں ان سے براہ راست نہ سن سکا تو معمر نے بتایا کہ وہ کلمہ فانتہ ناس ہے ابو داوود کہتے ہیں کہ اس کو عبدالرحمن بن اسحاق نے بھی زہری سے روایت کیا ہے اور ان کی حدیث مالی انازع القرآن پر ختم ہے اور اس کو اوزاعی نے بھی زہری سے روایت کیا ہے اس میں زہری کا یہ قول ہے کہ پھر مسلمانوں نے اس سے نصیحت حاصل کی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان نمازوں میں قراءت نہیں کرتے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہرن قراءت فرماتے تھے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے محمد بن یحیہ بن فارس سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ فَأَنْتَ کی نماز پڑھائی ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب حصم رب کل اعلا پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا تم میں سے کس نے قراءت کی تھی لوگوں نے کہا فلان شخص نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو الولید کی حدیث میں ہے کہ شعباح کہتے ہیں کہ میں نے قطاداہ سے کہا کہ کیا یہ سعید کا قول نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کر انہوں نے کہا یہ اس وقت ہے جب پکار کر پڑھا جائے اور ابن کسیر کی روایت میں یوں ہے کہ شعباح نے قطاداہ سے کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراءت کو ناپسند فرمایا قطاداہ نے کہا اگر ناپسند فرماتے تو منع فرما دیتے ابن مسنہ ابن عدی سعید قطاداہ زراراہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو پوچھا تم میں سے کس نے سب حسم رب کل اعلا پڑھی تھی ایک شخص نے کہا میں نے پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سمجھا گویا مجھ سے کلام اللہ چھینہ جا رہا ہے وحب بن بقیہ خالد حمید عرج محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے ہم میں عرابی بھی تھے اور عجمی بھی یعنی ان کی قراءت درست نہ تھی اور وہ درست پڑھنے میں معذور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جس طرح بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ ہو تمہارا پڑھنا ٹھیک ہے انقریب ایسے لوگ ہوں گے جو قراءت قرآن کو اس طرح درست کریں گے جیسے تیر کو درست کیا جاتا ہے یعنی تجوید میں مبالغا کریں گے اور اس سے ان کا مقصد دنیا ہوگی دین نہ ہوگا احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمر ابن لہیعا بکر بن سواد وفا بن شریح حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللہ کی کتاب ایک ہے اور تم پڑھنے والوں میں سرخ بھی ہیں سفید بھی ہیں اور کالے بھی قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ وہ لوگ پیدا ہوں جو قرآن کو اس طرح درست کریں گے جس طرح تیر درست کیا جاتا ہے مگر اس سے ان کی غرض دنیا ہوگی آخرت نہ ہوگی عثمان بن ابی شہباہ وقیع بن جراح سفیان ابو خالد حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں کچھ بھی قرآن یاد نہیں کر سکتا اس لیے مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو اس کے بدلہ ہمیں میرے لیے کافی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات تو اللہ تعالی کی تعریف کے لیے خاص ہیں میرے فائدہ کے لیے اس میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کر اللہ مرحم ورزق وآف 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 جب وہ جانے لگا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ میں نے اتنی دولت پائی یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے خیر سے اپنا ہاتھ بھر لیا پڑھ پڑھ پڑھتے دولتے تھے امام ہونے کی حالت میں یا امام کے پیچھے اور صورت قاف اور صورت والزاریات کے بقدر تسبیح و تکبیر و تحلیل کرتے تھے سلمان بن حرب حماد غیلان بن جریر حضرت مترف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اور قمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے اور ایسے ہی جب دو رقتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی نماز پڑھی یا یہ کہا کہ ایسی نماز پڑھائی جیسے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پڑھائی تھی تھی خواہ وہ فرض ہوتی یا غیر فرض وہ تکبیر کہتے تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پھر وہ تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تھے پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لی من حمیدا کہتے پھر سجدہ سے پہلے ربنا وَلَا قَلْحَمْد کہتے پھر جب سجدہ میں جاتے تو تکبیر کہتے پھر جب پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر جب دو رقت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور پھر ایسا ہی ہر رقت میں کرتے یہاں تک کہہ نماز سے فارغ ہو جاتے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو کہتے واللہ نماز کے معاملہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ایسی ہی تھی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ابو داوود کہتے ہیں کہ یہ آخری کلام مالک اور زبیدی وغیرہ نے بطریق زہری علی بن حسین سے روایت کیا ہے اور عبدال اعلیٰ پواستاہ معمر زہری سے روایت کرتے ہوئے شعیب بن حمزہ کی موافقت کی ہے محمد بن بشار ابن مسنہ ابو داوود شعب حسن بن عمران ابن بشار ابو داوود ابو عبداللہ بن عبزا حضرت عبدالرحمن بن عبزا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے آپ تکبیر تمام نہیں کرتے تھے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور سجدہ کا اراد داہ کرتے تو تکبیر نہیں کہتے تھے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تب بھی تکبیر نہیں کہتے تھے حسن بن علی حسین بن عیسی یزید بن حارون شریک قاسم بن قلیب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو زمین پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنے رکھتے اور بعد میں ہاتھ اور جب سجدہ سے اٹھتے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے محمد بن معمر حجاج بن منحال حمام محمد بن جہاداہ حضرت عبدالجبار بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے زمین پر پڑتے حمام نے شفیق آسم بن قلیب ان کے والد سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے ان دونوں کی حدیث میں سے کسی ایک میں اور گمان غالب یہ ہے محمد بن جہاداہ کی حدیث میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ سے رقت کے لیے اٹھتے تو رانوں کے سہارے گھٹنوں کے بل پر کھڑے ہوتے سعید بن منصور عبدالعزیز بن محمد بن عبداللہ بن حسن ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے قتیباہ بن سعید عبداللہ بن نافع محمد بن عبداللہ بن حسن ابو زناد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے مسدد اسماعیل بن ابراہیم ایوب حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو سلیمان مالک بن حویرس ہماری مسجد میں آئے اور فرمایا واللہ میں نماز پڑھوں گا اور اس نماز کا مقصد بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ تم کو دکھ لاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو کلابا سے پوچھا کہ مالک بن حویرس نے کس طرح نماز پڑھی انہوں نے کہا جس طرح ہمارے یہ شیخ یعنی عمرو بن سلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب وہ پہلی رقت کے دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے زیاد بن ایوب اسماعیل ایوب ابو کلاباہ ابو سلیمان مالک بن حویرس حضرت ابو کلاباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مالک بن حویرس ہماری مسجد میں آئے اور فرمایا میں نماز پڑھوں گا لیکن میری نیت نماز کی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگی کہ میں تم کو دکھلا دوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا تو دوسری رقد کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ذرا دیر کے لیے بیٹھ گئے مسددد حشیم خالد ابو قلاباہ حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا کہ جب آپ پہلی یا تیسری رقت سے اٹھتے تو کھڑے نہ ہوتے جب تک کہ سیدھے نہ بیٹھ جاتے یحیی بن معین حجاج بن محمد ابن جریج ابو زبیر حضرت تابوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سجدہ میں اقعاء کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا یہ سنت ہے ہم نے کہا ہم تو اس کے پاؤں پر ظلم سمجھتے تھے ابن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے محمد بن عیسی عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ وقیع محمد بن عبید عمش حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمیع اللہ لی من حمیدہ عبو دعوود فرماتے ہیں کہ سفیان سوری اور شعب بن حجاج نے اس حدیث کو عبید اور عبو الحسن سے روایت کیا ہے مگر اس حدیث میں بادر رقوع نقل نہیں کیا عبو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شعب نے بواستا ابو اسما بسند عمش عبید سے روایت کیا ہے اس میں بادر رقوع ہے مؤمل بن فضل ولید محمود بن خالد ابو مسحر ابن سراح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہ ربنا لک الحمد مل السمائی مؤمل نے بجائے السمائی کے السماواتی نقل کیا ہے مل السماواتی ومل الاردی ومل آ ما شئتا من شئی بعد اہل السنائی والمجد احق ما قال العبد وکل نالا کا عبد لا مانع لما اعتویتا محمود نے یہ اضافہ کیا ولا معتی لما منعتا اس کے بعد کے الفاظ پر سب کا اتفاق ہے ولا ینفع زل جد من کل جد اور بشر نے کہا ربنا لکل حمد محمود نے اللہ نہیں کہا کہا ربنا وَالَكَ لَكَ سَمِعَ اللَّهَ سَمَا لَكَ رَسُمَا رَسُمَا لَكَ 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 好 لَكَ لَكَ رَسُمَا لَكَ لَكَ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک بیٹھتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں مسدد ابو کامل ابو عوانہ حلال بن ابی حمید عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں بطور خاص دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کو رکوع و سجود کی طرح اسی طرح قومہ کو سجدہ کی طرح اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسا اور رکوع سجدہ اور پھر سلام تک بیٹھنا سب کو قریب قریب برابر کے پایا ابو داود نے کہا کہ مسدد کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور دونوں رکعتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتدال اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسا اور پھر دوسرا سجدہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلسا اور سلام کے بعد لوگوں کی طرف پھرنے تک یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ارکان کو اعتدالو اتمینان کے ساتھ ادا فرماتے تھے حفظ بن عمر شعبہ سلیمان عمارہ بن عمر حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی پیٹ رکوع و سجود میں سیدھی نہ کرے قاع نبی انس ابن عیاز ابن مسنہ یحیٰ بن سعید عبید اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ شخص واپس گیا اور دوبارہ نماز پڑھی جیسا کہ پہلے نماز پڑھی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا دوبارہ جا اور پھر سے نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا تب وہ شخص بولا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجئے کیونکہ میں اس سے بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے اٹھے تو تکبیر کہہ پھر جس قدر تجھ سے ہو سکے قرآن میں سے پڑھ پھر اتمینان سے رکوع کر پھر سیدھا کھڑا ہو جا پھر اتمینان سے سجدہ کر پھر اتمینان سے بیٹھ اور ساری نماز میں ایسا ہی کر ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہہ کاع نبی نے بسند سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تُو ایسا کر چکا تو تیری نماز پوری ہو گئی اور تُو نے جو کچھ اس میں سے کم کیا تو اپنی نماز میں سے کم کیا نیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہو تو وضو کو پورا کر موسیٰ بن اسماعیل حماد اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحا علی بن یحیٰ بن خلاد کے چچا سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اس کے بعد سابقہ حدیث کا مضمون ذکر کیا اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ اچھی طرح وضو نہ کرے پھر تکبیر کہے اور اللہ تعالی کی حمد و سلا کرے اور قرآن مجید میں سے پڑھے جس قدر چاہے پھر اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے اتمنان سے یہاں تک کہہ سب جوڑ اپنی جگاہ پر آ جائیں پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے یہاں تک کہہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے اتمنان کے ساتھ اس طرح پر کہ سب جوڑ اپنی جگاہ پر آ جائیں پھر سر اٹھائے اور تکبیر کہے اور جب وہ ایسا کر چکے تو اس کی نماز ہو گئی حسن بن علی حشام بن عبد المالک حجاج بن منحال حمام اسحاق بن یحیاء بن خلاد حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہہ وضو کو پورا نہ کرے جیسا کہہ اللہ تعالی اس کو کرنے کا حکم دیا ہے یعنی وہ اپنا موہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے سر کا مساح کرے اور دونوں پہوں ٹخنوں تک دھوئے اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرے اور اس کی حمدو سنا کرے پھر قرآن مجید میں سے پڑھے جس قدر آسان ہو اس کے بعد حمد کی حدیث کے مثل بیان کیا اس کے بعد فرمایا پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کرے تو اپنا موہ اتمنان سے زمین پر رکھ دے یہاں تک کہ جوڑ آرام پائیں اور ڈھیلے پڑ جائیں پھر تکبیر کہے اور اپنی سرین پر بلکل سیدھا ہو کر بیٹھ جائے اور پیٹھ کو سیدھا کرے اسی طرح نماز کی چاروں رکعتوں کے متعلق بیان فرمایا فارغ ہونے تک فرمایا تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہہ ایسا نہ کرے وحب بن باقیہ خالد محمد ابن عمرو علی بن یحیہ بن خلاد حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی قصہ ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب تُو کھڑا ہو تو قبلہ کی طرف موہ کر تکبیر کہہ اور سورت فاتحہ پڑ اور جو اللہ چاہے قرآن میں سے پڑ اور جب تُو رکوع کرے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ اور پشت کو سیدھا رکھ اور جب تُو سجدہ کرے تو اپنے سجدے میں ٹھہر جا اور جب تُو سر اٹھائے تو اپنی بائیں ران پر بیٹھ مُعمل بن ہشام اسماعیل محمد بن اسحاق علی بن یحیی بن خلاد بن رافع حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی قصہ ایک اور سند سے بھی مذکور ہے اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہو تو اللہ عز و جل کی تکبیر کہہ پھر جہاں سے تیرے لئے آسان ہو قرآن میں سے پڑ اور جب تُو نماز کے بیچ میں یعنی پہلے قاداہ میں بیٹھے تو اتمنان سے بیٹھ اور بائیں ران کو بچھا پھر تشہد پڑ اور جب تُو دوسری رقت کے لئے کھڑا ہو تو پھر ایسا ہی کر یہاں تک کہ تُو نماز سے فارغ ہو جائے عباد بن موسیٰ اسماعیل ابن جعفر یحییٰ بن علی بن یحییٰ بن خلاد بن رافع حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی قصہ ایک اور سند کے ساتھ بھی مذکور ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کر جس طرح اللہ تعالی نے تجھ کو حکم دیا ہے پھر تشہد پڑ اس کے بعد تکبیر کہہ اگر تجھے قرآن یاد ہو تو وہ پڑ اور اگر یاد نہ ہو تو الحمدللہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ اگر تُو نے اس میں سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز میں سے کم کیا ابو ولید لیس یزید بن ابی حبیب جعفر بن حکم قطعباہ لیس جعفر بن عبداللہ حضرت عبدالرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے قوے کی طرح ٹھونگ مارنے سے درندے کی طرح بازو بچھانے سے اور مسجد میں ایک جگہ مقرر کر لینے سے جس طرح ہونٹ مقرر کر لیتا ہے یہ الفاظ قطعباہ کے ہیں زہیر بن حرب جریر عطا بن سائب سالم براد اقباہ بن عمرو ابو مسعود حضرت سالم براد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ابو مسعود اقباہ بن عمرو انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمائش کی کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائیے تو وہ مسجد ہی میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی جب رکوع کیا تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا اور انگلیوں کو ان سے نیچے رکھا اور کوہنیوں کو جدا رکھا یہاں تک کہ ہر عزو اپنے مقام پر جم گیا پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور کھڑے ہوئے یہاں تک کہہ ہر عزو تھم گیا پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور کوہنیوں کو پہلو سے الگ رکھا یہاں تک کہہ ہر عزو قرار پا گیا پھر سر اٹھایا اور بیٹھے یہاں تک کہہ ہر عزو اپنے مقام پر جم گیا پھر دوبارہ بھی ایسا ہی کیا اور چاروں رکھتیں پہلی رکھت کی طرح پڑھیں اور نماز کے بعد فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یعقوب بن ابراہیم اسماعیل یونس حسن حضرت انس بن حکیم زبی زیاد یا ابن زیاد سے بچ کر مدینہ ہمیں آئے وہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے نصب معلوم کیا تو میں نے نصب بیان کر دیا ایک دن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اے جوان کیا میں تجھ سے ایک حدیث بیان نہ کر دوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ضرور بیان کرو اللہ تم پر رحم فرمائے یونس نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی فرمایا قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا تو ہمارا پروردیگار فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے دیکھو میرے بندہ کی نماز کامل ہے یا ناقص اگر وہ کامل ہوگی تو کامل ہی لکھ دی جائے گی یعنی اس کا ثواب پورا لکھا جائے گا اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندہ کے پاس نفل بھی ہیں اگر نفل ہو میرے بندہ کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو پھر تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا یعنی فرض کی کوتاہی کو نفل سے پورا کر لیا جائے گا موسی بن اسماعیل حماد حمید حسن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے موسی موسی بن اسماعیل حماد داوود بن ابی ہند حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہیں اس میں یوں ہے کہ پھر زکاة کا بھی اسی طرح حساب کیا جائے گا اور پھر تمام اعمال کا حساب بھی اسی طور پر ہوگا حفظ بن عمر شعباه ابو یعفور حضرت مسعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے برابر میں نماز پڑھی تو میں رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیا اس پر انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا میں پھر دوبارہ ایسا ہی کیا تو فرمایا ایسا نہ کیا کر ہم بھی پہلے ایسا ہی کیا کرتے تھے لیکن بعد میں ہمیں اس سے روک دیا گیا اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم دیا محمد بن عبداللہ بن نمہر ابو معاویہ عمش ابراہیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھ رانوں سے لگا لے اور دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملا لے میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے اختلاف کو چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں ربیع بن نافع ابو توباہ موسی بن اسماعیل ابن مبارک موسی حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت فَسَبِّه بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ اُتْرِي تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّي الْعَزِيمِ کو اپنے رکوع کے لئے کر لو اور جب آیت سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَعْلَى اُتْرِي تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّي الْعَعْلَى کو اپنے سجود میں اختیار کر لو احمد بن یونس لیس ابن سعد موسی بن ایوب کی قوم کے ایک شخص نے اقباہ بن عامر سے سابقا حدیث کی طرح روایت کیا ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے تو تین مرتبہ سبحان رب العظیم وَبِحَمْدِهِ کہتے اور سجدہ کرتے تو تین مرتبہ سبحان رب العلہ وَبِحَمْدِهِ کہتے عبو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ہم کو خوف ہے کہ یہ اضافہ محفوظ نہ ہو حفظ بن عمر شعباه سلیمان شعباه کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن محران سے پوچھا کہ جب میں کسی خوف دلانے والی آیت پر پہنچوں تو دورانے نماز دعا کر سکتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث مندرجاہ زیل سند کے ساتھ ذکر کی ان شعید بن عبیدہ ان مستورد ان سلاح بن زفر ان حزیفہ روایت ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پس جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو سبحان ربی العظیم کہتے اور سجدہ میں ہوتے تو سبحان ربی العلا کہتے اور جب کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو وہاں بھی رک جاتے اور اللہ سے خیر طلب فرماتے اسی طرح جب عذاب والی آیت پر پہنچے تو وہاں بھی رک جاتے اور اللہ سے پناہ طلب فرماتے مسلم بن ابراہیم ہشام قطاداہ مترف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ اور رکوع میں سبوہ قدوس رب الملائکات والروح پڑھتے تھے احمد بن سوالے ابن وحب معاویہ بن سوالے عمرو بن قیس قاسم بن حمید حضرت عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور پہلی رقت میں صورت باقاراہ پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے تو وہاں ٹھہرتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے اور جب عذاب والی آیت پر پہنچتے تو وہاں وآلہ سے پناہ طلب کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا قیام کے مطابق اور رکوع میں یہ پڑھتے تھے سبحان زل جباروتی وال ملاکوتی وال کبریائی وال آزاماتی اس کے بعد قیام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ میں بھی وہی دعا پڑھتے تھے جو رکوع میں پڑھی تھی پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور صورت آل عمران پڑھی پھر باقی دو رکعتوں میں بھی ایک ایک صورت پڑھی ابو ولید علی بن جعد شعباہ عمرو بن مراہ ابو حمزہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی نماز یعنی تحجد پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور ذل مالاکوتی والجباروتی والکبریائی والآزاماتی پڑھا پھر سنا پڑھی اور پھر پہلی رقت میں سورت باقاراہ پڑھی پھر رکوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع بھی قیام کے مطابق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اتنی دیر تک کھڑے رہے تقریباً جتنی دیر تک رکوع کیا تھا اور لرب الحمد کہتے رہے پھر سجدہ کیا اور سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی طویل تھا جتنا کہ قیام اور سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان رب یالع علا پڑھتے رہے پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان تقریباً اتنی ہی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر تک سجدہ کیا تھا اور رب غفر لی کہتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح چار رقعات پڑھیں جس میں پہلی رقعت میں سورت بقاراہ اور دوسری رقعت میں سورت آلِ عمران اور تیسری رقعت میں سورت نسا اور چوتھی رقعت میں سورت ماہدہ یا سورت انعام اس میں شعبہ کو شک ہوا ہے احمد بن سوالح احمد بن عمرو بن سراح محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس عمارا بن عزیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے لہذا سجدہ میں خوب دعا کیا کرو مسدد سفیان سلیمان بن سحیم ابراہیم بن عبداللہ بن معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر حیات میں بیمار ہو گئے اور نماز کے لیے اپنے حجراہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کا پردا اٹھایا دیکھا سب لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سف باندھے کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے ان سچے خوابوں کے جو مسلمان اپنے لیے دیکھے یا دوسرا اس کے لیے دیکھے اور مجھ کو رکوع سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے پس رکوع میں اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیا کرو اور سجدہ میں خوب دعائیں کیا کرو امید ہے قبول کی جائیں گی عثمان بن ابی شعباہ جریر منصور ابو زحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ میں قسرت سے سبحان اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی پڑھتے تھے اور قرآن کی آیت فسبح بحمد ربی کا یہی مفہوم مراد لیتے تھے احمد بن سوالح وحب احمد بن سراح ابن وحب یحیی بن ایوب عماراہ بن عزیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہ مغفر لی زمبی کل لات دک و جل لات و اول و آخ راہ اور ابن سراح نے دعا کے آخر میں ان کلیمات کا اضافہ نقل کیا ہے علانی یات و سر راہ محمد بن سلیمان عبدا بن سلیمان محمد بن یحیی بن حباب عبد رحمان عرج ابو حریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کو میں نے حجرا ہمیں نہ پایا مسجد میں تلاش کیا تو اس حال میں پایا کہ آپ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سجدہ ہمیں تھے اور آپ کے پاؤں اٹھے ہوئے تھے اور یہ کلیمات اعوزو برزا کا من ساخاتی کا واعوزو بمعافات کا من عقوبت کا واعوزو بکا من کا لا احسی سناء ان علی کا انت کما اسنیت علا نفسی کا آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری تھے امرو بن عثمان بقیہ بن شعیب زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے اللہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بکا من فتنة المحیا وال ممات اللہ انی اعوذ بکا مل معسامی وال مغرامی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں تجال کے فتنہ سے اور پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں گناہ سے اور قرض سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو باتیں بناتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور وعداہ کر کے وعداہ خلافی کرتا ہے مسدد عبداللہ بن دابود ابن ابی لیلہ ثابت حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ کے والد سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں نفل نماز پڑھی میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اعوذ باللہ من الناری ویل لی اہل الناری احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایک عربی نے نماز میں یہ دعا پڑھی اللہ مرحم نی ومحمد ولا ترحم معانا احدا یعنی اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر جب جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس عربی سے فرمایا تو نے اللہ تعالی کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا دعا کو محدود کرنے کی بجائے عام کرنا چاہیے اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے زہیر بن حرب وقیع اسرائیل ابو اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حصم رب کل اعلا پڑھتے تو سبحان رب یل اعلا کہتے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث میں وقیع کے خلاف کہا گیا ہے اس کو ابو وقیع اور شعبہ نے بطریق ابو اسحاق بواستہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفا روایت کیا ہے یعنی شعبہ نے اس کو ابن عباس کا قول نقل کیا ہے محمد بن مسننہ محمد بن جعفر شعبہ حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا جب وہ اس آیت پر پہنچا یعنی کیا اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ کہتا سبحان کا فبقا پاک ہے تیری ذات تو بلا شباہ قادر ہے لوگوں نے اس کی وجاہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کہتے سنا ہے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ فرض نمازوں میں مجھے وہ دعائیں پڑھنا پسند ہیں جو قرآن پاک میں وارد ہوئی ہیں مسدد خالد بن عبداللہ سعید حضرت سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد یا چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اتنی دیر ٹھہرتے تھے جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی کہا جا سکتا ہے عبد المالک بن مروان ابو عامر ابو داوود ابن ابی زعب اسحاق بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اس کو چاہیے کہ کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے اور جب سجدہ کرے تو تین مرتبہ سبحان ربی العلا کہے اور کم سے کم درجہ ہے ابو داوود فرماتے ہیں کہ آن کی یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ آن نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو نہیں پایا عبداللہ بن محمد سفیان اسماعیل بن امیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص سورت و تینی والزیتونی پڑھے اور اس کی آخری آیت علیس اللہ بی احکام الحاکیمین تک پہنچے تو اس کو بلا وآنا علی ذالکہ من الشاہدین کہنا چاہیے اور جو شخص لا اقسم بیوم القیامت پڑھے اور پھر تک پہنچے تو کہنا چاہیے بلا ہاں کیوں نہیں اور جو شخص سورت والمرسلات پڑھے اور اس کی آیت فَبِأَيِّ حَدِيْسِنْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَا تک پہنچے تو اس کے بعد کہے آمَنَّا بِاللَّهِ قَالَا اسمعیل بن امیّاہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ایک آعرابی سے سنی تھی میں اس کے پاس دو بارہ گیا تاکہ اس حدیث کو مقرر سنو اور اس کی غلطی کو آزماؤں وہ بولا بھتیجے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ حدیث ٹھیک سے یاد نہیں حالانکہ میں نے ساٹ حج کیے ہیں اور جس حج میں جس اونٹ پر میں سوار ہوا ہوں میں اس کو پہچان سکتا ہوں احمد بن سوالح ابن رافع عبداللہ بن ابراہیم بن عمر بن قیسان وحب بن مانوس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز کے سوا کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ترکتی ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ ہم نے ان کے رکوع و سجود کا دس تسبیحات کے بقدر اندازہ قائم کیا ابو دعوود فرماتے ہیں کہ احمد بن سوالہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ اس حدیث کی سند میں آئے راوی کا نام وحب بن مانوس ہے یا وحب بن مابوس تو انہوں نے کہا کہ عبد الرزاق نے تو مابوس نقل کیا ہے لیکن جہاں تک میری یاد کا تعلق ہے تو ان کا نام وحب بن مانوس ہے اور یہ ابن رافع کے الفاظ ہیں اور احمد نے بواستاہ سعید بن جبیر حضرت انس بن مالک کہا ہے محمد بن یحیی بن فارس سعید بن حکم نافع بن یزید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم سجدہ میں ہوں تو تم بھی سجدہ میں شریک ہو جاؤ مگر اس کو رقت میں شمار نہ کرو اور جس شخص نے رکوع پالیا اس نے رقت پالی مسدد سلیمان بن حرب حماد بن زید قمرو بن دینار تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سات اعزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی چہرا دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں اور مجھے منع کیا گیا ہے دورانے نماز کپڑے اور بالوں کے سمیٹنے سے سمیٹنے